بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلامون علاق عبادہ الذین استقاہ درود بھی محمد علیہ وآلہ وسلم تربیت اولاد کے عمل و اصول کے عنوان سے جو ہماری بفتو کو چل رہی ہیں اس میں درس نمبر بارہ جو کہ اس موضوع پر آج آخری درس ہوگا اچھا دیکھیں پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی اور جو آج کا عنوان بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرکش باغی نافرمان اور بگڑی ہوئی اولاد کی تربیت کیسے کریں اس کا کیا ایسا کریں کہ اس کا بگاڑ ختم ہو جائے اس کی نافرمانی اس کا سرکشی پن اور اس کا جو باغی پن ہے یہ کسی طرح سے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ایک تھوڑی سی تمہید کے بعد میں اس کی طریقہ کار پر آ جاؤں گا دیکھیں اولاد کی نافرمانی اور بگاڑ یہ کوئی ایک دن کا بگاڑ نہیں ہوتا ہے اس میں بہت ساری بے اعتدالیاں شامل ہوتی ہیں والدین کی بہت ساری خامیاں شامل ہوتی ہیں تربیت کی بہت ساری خرابیاں شامل ہوتی ہیں اس میں برا گھر کا محول ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے برا معاشرے کا محول یہ بھی اس کی بگاڑ میں ایک اپنا پارٹ پلے کرتا ہے بورے دوست ہوں بورے رشتہ دار ہوں یا حرام غزہ جسموں کے اندر جاتی رہی ہو یہ ساری چیزیں مل کر اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں مل کر اس بچے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور ایک دن کا بگاڑ نہیں ہوتا یہ سالہ سال تک بگاڑ چلتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اچھا اب ظاہر ہے جب ٹھیک کرنے جائیں گے تو جب بگاڑ ایک دن کا نہیں ہے تو علاج بھی ایک دن کا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس فوراں کوئی ایک دعا پڑھی جائے اور بس لحل ہو جائے پس کوئی ایک عمل ایسا کیا جائے مسئلہ حل ہو جائے چند دن کوئی ایسا کام ہم کر لیں بس ایک دم سے وہ نافرمان فرما بردار بن جائے نہیں اس میں ایک تبین دورانیاں چاہیے ہوتا ہے دیکھیں جیسے بلڈ پریشر کا کسی کو مرض ہو جائے شگر کا کسی کو مرض ہو جائے اب وہ کہے ایک دن میں ٹھیک ہو جائے نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ساری ساری زندگی دوا کھانی پڑتی ہے تب بھی مرض جاتا نہیں ہے صرف کنٹرول رہتا ہے تو ایسی بگڑ ہوئی اولاد جو ہے اس کے لیے بھی روزانہ کی حکمت عملی چاہیے جس طریقے سے روزانہ دوا کھانی پڑتی ہے ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کرنا ہوتا ہے تو مناسب حکمت عملی سے روزانہ کے طریقے کار کو اختیار کر کے بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا بگاڑ پن اور سرکش ہونا یہ قابو میں آ جائے کیا کافی حد تک کم ہو جائے کیا وہ کنٹرول میں آ جائے اور بہرحال ممکن ہے کہ دم سے کائی پلٹ جائے اور مکمل طور پر فرما بردار بھی ہو جائے اچھا اب دیکھیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بگاڑ ہے اس بچے کا اور اولاد کا یہ ماں باپ کے کسی عمل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس کو مقافات عمل کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے بیہیف کرتی رہی ہو یا کرتے رہے ہو ان کی نافرمانی کرتے رہے ہو تو بہرحال وہ مقافات عمل کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے بہرحال مایوس نہیں ہونا ہے اور حضرت نو کی طرح سے آخری وقت تک اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے دیکھیں لوگ اپنی بے تربیتی کو ایک دھال بنا کر پیش کرتے ہیں اور حضرت نو کے بیٹے کی مثال لے کر آتے ہیں دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بھی تو خراب نکل گیا تھا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود تو یہ تو دیکھیں بچے کی خرابی تھی آپ کو ایک طویل عرصے تک حضرت نو کی طرح سے تربیت بھی تو کرنا بڑے گی اور اس کے اصلاح کی ممکنہ کوششیں اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو کا بیٹا بھی خراب نکل گیا تھا تو ہمارا بھی خراب نکل گیا کچھ تربیت نہ کر کے کوئی عمال قدم نہ اٹھا کر خود کو حضرت نو سے تجبی دینا یہ بالکل ایک اہم حقانہ کام اور علماء فرماتے ہیں یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ظہور امام زمانہ کے سلسلے میں بھی ہو گیا انتظار کے اس پیریٹ میں کچھ کچھ کرنا تھا ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا مولانا محمد رضا دعودانی جو یہاں پہ بھی مدرسے میں پڑھانے آتے رہیں ان کا ایک بہت اچھا مجلس میں انہوں نے کہا کہ دیکھئے انتظار جو ہے وہ موتل ہونے کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام انہوں نے بڑی اچھیک مثال بھی دی کہ کسی مسجد میں اگر پیش امام کو آنا ہے اگر نماز پڑھانے کے لیے تو سارے لوگ جو وہاں پر انتظار کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے نہیں کر سکتے کہ پیش امام نہیں آئے تو ہم ان کی جگہ پر چڑھ کے بیٹھ جائیں انتظار کرتے ہیں کہ پیش امام آ جائے پیش امام رش میں کہیں بھز گیا ہے مثلا اچھا پیش امام جب آئے تو وہ دیکھے کہ نہ یہاں پر لائٹ جلی ہوئی ہیں نہ یہاں پنکھے چل رہے ہیں نہ یہاں کا فرش بچھا ہوا ہے تو وہ اگر نمازیوں سے آ کر پوچھے کہ پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی مجھے آنے میں تو آپ نے یہ سب چیزیں کیوں مہیا کر کے نہیں رکھی کہ پنکھے کیوں نہیں چل رہے کہ فرش کیوں نہیں بچھا ہوا کہ لائٹس آن کیوں نہیں ہیں تو آپ اگر ان سے کہیں کہ مولانا صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے تو وہ مولانا آپ پر ناراض ہوں گے کہ یہ کس قسم کا انتظار ہے انتظار کم سے کم اس طرح کا ہونا چاہیے تھے سب چیزیں آمادہ ہوتی ہیں اور پیش امام کیونکہ پہلے ہی آنے میں دیر ہو گئی ہیں تو فوراں آ کر اپنے کام کا آغاز کر دیتے ہیں تو کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے پھر اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہو جائے اور مثلا اولاد بگڑ جائے تو پھر آپ کچھ کہہ سکتی ہیں اچھا انہوں نے یہ بھی بڑے اچھی مثال دی کہ امام مثلا آگئے اور امام نے کہا کہ دیکھو فلاں فلاں علاقہ ہے اس کے اندر تبلیغ کے لیے تمہیں جانا ہے اور آپ کو بھیجا جائے ماننے والوں کو کہ بھئی آپ تو پہلے سے میرے ماننے والے نے جو فلاں علاقے کے اندر وہاں پر اتنے لوگ جو ہیں انہوں نے شیعت کو قبول گیا جاؤ ان کو جا کر فضو سکھاؤ نماز سکھاؤ تیمم سکھاؤ دیگر مسائل سکھاؤ آپ کہیں گے مولا ہمیں تو ابھی خود ہی نہیں آتے ہم کہاں سے سکھائیں تو امام حیران ہو کر آپ کو دیکھیں گے اچھا اپنے ماننے والوں کو بھی اب ہمیں یہ سب باتیں سکھانی پڑیں گے اس سے پہلے کیا کہ کرتے رہے تھے آپ غیبت کے دور میں ہم کہیں گے مولا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے یہ کونسا انتظار ہے کچھ بھی نہیں کیا آپ نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں تو دیکھیں یہی مسئلہ اولاد کے سلسلے میں بھی ہے کہ اولاد کے بگاڑ اور نافرمانی کی جو وجوہات ہیں اس میں کچھ نہ کرنا ہے بے عملی کے نتیجے میں آپ کی اولاد جو ہے بے عمل ہوئی جا رہی ہے تو اس کا ایک بڑا سبب خود والدین کی بے عملی اور ان کے گناہ ایک عالم نے بہت اچھا ایک جملہ کہا ہے کہ میں جب بھی کبھی مجھ سے کوئی خطا غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے میں اس کا اثر اپنے گھر کے تمام افراد میں بھی پاتا ہوں حتیٰ کہ گھر کے پالتو جانوروں میں بھی پاتا ہوں کہ یہ پہلے کی طرح سے میرے فرما بردار نہیں رہتی پہلے کی طرح سے فرما بردار تو جب آپ خود اللہ کے احکام کی اطاعت والدین نہیں کر رہے ہیں تو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اولاد بالکل آپ کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جائے گی تو جب اللہ اتنا عظیم ہے اس کی قدرت کے آگے ہماری کیا حیثیت ہے اور ہم اس کی فرما برداری نہیں کر رہے تو ہم جیسے گناہگار اور ناقص اور آجز مخلوق کی کب کوئی دوسری مخلوق اطاعت کر سکے گی تو عجیب حال ہے ہمارا کہ اللہ کی اطاعت کے آگے ہم سب کمزور ہیں اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اور اللہ کی نافرمانی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہم صاحبِ قوت و طاقت بن جاتے ہیں اور بھرپور مخالفت کرتے ہیں اچھا اب آجے یہ موضوع پر آ جاتے ہیں کہ دیکھیں نافرمانی جو ہے نا اولاد کی اس میں سب سے پہلے والدین کو اس بات کا غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس بات نے اولاد کو نافرمان بنایا ہے دیکھیں کچھ پہلو میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کچھ مثالوں کے ساتھ ہر چیز ملبہ اس کے اوپر نہ ڈال دیں کہ ساری غلطی اس کی ہے ہر لحاظ سے یہ قصوروار ہے ہر لحاظ سے جو ہے بگڑا ہوا ہے اس میں خود اس کا اپنا قصور والدین غور و فکر کریں کہ کس بات نے اس کے اندر یہ بگاڑ پیدا کیا غیر جانتدار ہو کر بالکل فیصلہ کرنا دیکھیں بعض وقت غلطی آپ کی ہوتی ہے مثال دے دوں کہ اگر والدین نے بچپن میں بچے کو پولیو کے ڈرابس نہیں پلائے اگرچہ اب یہ بھی کانٹروورشل معاملہ ہو گیا ہے کہ پیلانے چاہیے نہیں لیکن بالفرض جیسے کہ آج کل رائز ہے اور بچے کو پولیو ہو جائے اور والدین اس کے پر غصہ ہونے لگیں کہ دیکھو اس کو صحیح سے چلنا نہیں آتا یہ مثلا نگڑا کے چل رہا ہے اور اس کے پر غصے ہو رہے ہوں تو کوئی اقل مند آدمی کہے گا کہ یہ آپ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کہیں گے والدین کا اپنا قصور ہے کہ اس کو کیوں بولیو کے ڈرابس نہیں پلائے تھے تو بعض وقت دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کسی جائز حق کو اگر آپ دباتے ہیں اور وہ مجبور ہو کر آپ سے تلخ کلامی کر رہا ہے آپ کی نافرمانی کر رہا ہے آپ سے جھگڑا کر رہا ہے آپ سے زبان چلا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کتنا غلط کام اس نے کیا ہے جبکہ اس کے کسی جائز حق کو آپ نہیں مان رہے ہوتی مثلا عام طور پر کیونکہ ہم ادھر ادھر کی بہت ساری مثالیں کوئی ضرور نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی مثال ہو مثلا اس کا رجحان ہے وہ فائن آرٹس کی طرف جانا چاہ رہا ہے یا جانا چاہ رہی والدین کہہ رہے ہیں نہیں آج کل تو مثلا سائنس کا دور ہے تمہیں لازمی پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ لینا اب اس کے پر دباؤ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر غصے ہو رہے ہیں اس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں اور وہ آپ سے زبان چلا رہا ہے وہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں بہت نافرمان ہیں اب کیا ہے کہ آپ اس کے رجحان کے خلاف اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں اس کا ایک حق تھا اس کو جہاں اس کا دماغ بنتا ہے اس طرف اس کو جانا دینا چاہیے یا تو اس کو سمجھائیں عقلی طور پر نہیں سمجھا رہا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہوا جا رہا ہے تو آپ غلطی پر ہیں یا مثلا اس کی اور آگے چل کے مثال مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں شادی کرنا چاہتا ہو وہاں آپ نہ چاہ رہے ہو یا آپ جس جگہ کروانا چاہ رہے ہو وہاں وہ لڑکی شادی نہ کرنا چاہ رہی ہو بیٹی شادی نہ کرنا چاہ رہی ہو اسے نہیں پسند ہو مثلا اور آپ اس کے اوپر زور زبرستی اور دباؤ ڈال رہے ہو اور وہ تلخ کلامی کر رہی ہو یہ دیکھیں نافرمان ہوئی چلی جا رہی ہے مولانا صاحب مثلا کوئی طریقہ بتائی اب کیا ہے کہ آپ نے اس کے حق کو تسلیم نہیں کیا اس کو نافرمانی اور بگاڑ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی اپنی غلطی یا مثلا بچپن ہی سے بچے کو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں مہیا کر دی سارے سمارٹ فونز اس کو ہر طرح کے لیٹس موڈل مہیا کر دیا اور آئی پیڈز اور آئی پاڈ اور پتہ نہیں کون کونسی جتنے بھی فینسی اس طرح کی جو چیزیں آگئیں آج کل وہ ساری پروائیڈ اس کو کر دی اور انٹرنیٹ پر ہر چیز پر اس کا ایکسس آپ نے بچپن ہی سے دے دیا بغیر روک ٹوک کے اچھا اب جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہونے لگا جب وہ اس کے اندر جو ہے وہ کا حرام چیزوں کو دیکھنے لگا تو اب آپ اس کو چھین رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں کوئی اس کو آلٹرنیٹ بھی نہیں دے رہے ہیں وہ آپ سے پھر زبان چلا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اب اس میں آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ نے وہ تمام چیزیں اس کو مہیا کی مہیا کرنے کے بعد اس کو آدھی بنا دیا آدھی بنانے کے بعد جب اسے چھین رہے ہیں تو وہ زبان چلا رہے ہیں یہاں آپ کا قصور ہے والدین کو بہت سارے اپنے قصور ریالائز کرنے چاہئے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ سارا ملبا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا مثلا اس کو بچپن سے کوئی دینی تربیت اور محول فرام نہیں کیا گھر میں مثلا اچھا محول نہیں تھا شہر اور بیوی ہر وقت لڑتے رہتے تھے بچے کے ماں باپ ہر وقت آپ اس میں لڑتے رہتے تھے ہر وقت غیبتیں سننا پڑتی تھیں ہر وقت پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ یعنی وہ اس محول کے اندر پڑا ہے جس کے اندر جو کہ محول نہ کوئی دینی تربیت اس کو ملی نہ اس کو کوئی ایسا محول فرام کیا گیا اب وہ بگڑ گیا اب سارا ملوہ اس کے اوپر ڈال دی ہے اس میں آپ کا پورا پورا قصور ہے یا مثلا دوران حمل یا دور پلائی کے زمانے کی جو خرابی ہیں جس میں ہمارا پورا ایک لیکچر ہو چکا ہے اس میں خوب فلمیں دیکھی جاتی تھیں والدین بیٹھ کر دیکھتے تھے ڈرامے اس طرح کے مخرب الاخلاق دیکھے جاتے تھے باپ ہے مثلا اسی زمانے میں حرام مال لے کر گھر کے اندر آ رہا ہے اسی سے بچہ جو ہے اس کا گوشتر خون اسی مال سے اسی غزہ سے بن رہا ہے یا مثلا باپ خونس نہیں نکالتا ہے اور مال حرام جسم کے اندر جا رہا ہے تو پرورش کے اندر ہی اس کے اندر پیدائشی ایسے نقص بچے کے اندر آ گیا تو یہ ساری خرابیاں اور بگاڑ جو پیدا ہوا اس میں خود والدین قصوروار لیکن کہا ہے کہ آپ نے بگاڑ کا سارا ملوہ بچے کے اوپر ڈال دی ہے نوجوان پر ڈال دی ہے اب وہ کوئی بدقلامی بچپن سے بچہ مثلا سرکش ہوا جا رہا ہے اکثر لوگوں بچپن سے ہی سب بھی کہہ رہے ہیں تو اس میں والدین سب سے پہلے تو ایک حقیقی توبہ کرے پچھلی تمام عموم جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں کوتاہیاں انہوں نے کی ہیں جو حرام کام ان سے اس دوران ہوئے ہیں تاکہ کیونکہ جب توبہ انسان کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی اثرات بد ہیں اس کے بھی ختم ہونے کیلئے الگ سے بھی ایک دعا کرنی چاہیے بعض وقت گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں مثلا اگر کوئی شاہد گانے کا کیسٹس جو ہے وہ نکال دے اپنے تو اگر بعد میں توبہ بھی کر لے تب بھی اصل وہ اتنا پھیلا چکا ہے کہ بعد تک لوگ اس کے اثرات اس تک پہنچیں گناہ اس لحاظ سے نہیں ہوگا لیکن کچھ آثار وضعی بھی ہوتے ہیں دنیاوی عیدوار سے بھی اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں تو والدین ایک حقیقی توبہ کر کے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک لحاظ سے ان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ والدین کے اوپر سے بھی اس کے اثرات ہٹ جائیں جو انہوں نے غلطی ہیں کی ہیں اور اولاد کے اوپر سے بھی اور ہو سکتا ہے کہ دیکھئے کہ وہ اولاد کسی جائز اور موبہ چیز کا تقاضہ کر رہی ہیں آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے باپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے ماں کو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں زبان کے طور پر وہ جواب کے طور پر وہ بھی آپ سے زبان درازی کر رہی ہے اولاد تو اس میں آپ کا قصور ہے یا مثلا نافرمانی میں جو میں ابھی صرف وہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے لحاظ سے بچے کا قصور بن رہا ہے لیکن اس میں قصور آپ کا ہوتا ہے مثلا آپ اس کی توقعات آپ کی جو توقعات ہیں اس کی استعداد سے زیادہ ہوں یعنی اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں آپ اس سے مثلا مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اتنے نمبرز لے کر آئے کہ میڈیکل کالیج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے اب اس پر دواؤ ڈال رہے ہیں زبان دستی کر رہے ہیں اس کو پر چیخ چلہ رہے ہیں وہ بھی جوابی طور پر آپ کے ساتھ کر رہا ہے اب کیا ہے اس کی استعداد سے بڑھ کر آپ کر رہے ہیں تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے سمجھانے بجانا ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن نہ اس طرح سے چیخم چاخ کرنا گھر کے اندر اور اس کی توقعات جو آپ کی ہیں اس کو وہ میٹ نہیں کر پا رہا ہے بچہ تو اس کو آپ بھرا بھلا کہیں کہ ہم تم پر اتنی ٹیوشنز پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں اب وہ جو ہے اب ظاہر آپ بھی چڑچڑے بنے ہوئے ہیں اس کا کیونکہ رجحان نہیں ہے اس طرف تو دیکھیں ڈنڈے کے زور پر تو کسی کو بھی پڑھوائے نہیں جا سکتا ہے تو خود بھی ہلکان ہوں گے اس کو بھی ہلکان کریں گے بہت بہتر ہے اس معاملے میں ایسا ہے کہ جو بچے پڑھائی کے طور پر اتنے ہر شخص کا ایک طرح سے دماغ نہیں ہوتا اس کا نہیں ہے پڑھائی کی طرف تو اس کو کسی ہونر کی طرف لے کر رہے ہیں کسی کاروبار کے اندر اس کو ڈالنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ امتحانات بچے کو دلواتے جائیں دیکھیں وہ جو مشہور ہے نا کہ جو پٹا ہوا یا ہارا ہوا گھوڑا ہوا ہے اس کو پر ریس نہیں لگایا کرتے اس پر کوئی شرط لگا کہ اس کو ریس کے میدان میں دوڑایا نہیں کرتے یا جیسے ہمارے ڈاکٹر حضرات کے اندر ایک چیز مشہور ہوتی ہے کہ جو عام طرف پٹی ہوئی یہ کلینک ہوتی ہے کوئی اور ڈاکٹر بیچ کے جا رہا ہے مثلاً اور وہ چل نہیں رہی تھی اس سے وہ والی کلینک کبھی بھی نہیں خریدنی چاہیے تو وہ بعد میں بھی نہیں چلتی کچھ ایسے اس میں منحوس اثرات ہوتے ہیں پچھلے افراد کے کہ وہ نہیں چل پاتی یعنی اب تک لوگوں کا اسی طرح سے تجربہ ہے اس طریقے سے دیکھیں کہ کوئی فلوپ فلم یا کوئی فلوپ ڈراما ہو مثلاً اس کے لئے ان کو اشتہارات نہیں ملتے جو بڑا مقبول کوئی ڈراما ہے اس کے لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرامے سے زیادہ اشتہارات کا اس کے اندر وقفہ بڑا ہو جاتا ہے تو ایسے باقی اور سرکش جو ہیں وہ بعض اوقات ہم خود ان کو بنا دیتے ہیں اپنے بیجا توقعات کی وجہ سے اگر یہ وجہات ہیں تو اپنی پوزیشن کو والدین ریالائز کریں کہ نہیں آپ کا یہ مطالبہ اس سے بھیجا ہے آپ کا مطالبہ اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ کا بن رہا ہے تو آپ بیک فوٹ پہ جائیے آپ اپنے آپ کو پیچھے کریں تو جب وہ پیچھے کریں گے تو وہ معاملہ ریزولف ہو جائے گا اور نافرمانی والا جو مسئلہ اور جو بگاڑ آپ کے خیال میں ہیں وہ مسئلہ کسی حد تک حال ہو جائے گا وہ غلطی پر آپ ہیں اچھا اب دیکھیں بگاڑ وہ جیسے میں نے کہا ایک دم سے نہیں ہوتا شروع سے روکنا ہوتا ہے مثلا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو افراد بچے کے لڑکیاں نئے نئے ابھی جوان ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک باغیانہ رویہ آتا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو ٹین ایج کے اندر جو بچے ہوتے ہیں اور ابھی بلوک کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر دیکھتے ہیں خاص باغیانہ رویہ اس ایج کے اندر آتا ہے اس وہ جو زمانہ ہے یہ والدین کو انتہائی اقل مندی اور فراست کے ساتھ گزارنا چاہیے بچے کا اس میں ان کو بہت صبر اور برداشت سے کام لینا ہے اچھا ابھی تک وہ بچہ تھا اب وہ جوانی کے مرحلے کی طرف آ رہا ہے والدین اسے بچے ہی کی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے مثلا باز وقت مار بھی لگا رہے ہیں اس کو ڈانٹ رہے ہیں ہر وقت عام طور پر اس طرح کی عمر کے بچوں کو بہت زیادہ لانتان بھی کی جانے لگتی تو اس موقع پر زیادہ سختی کرنا یہ بہت ہی غلط ایک عمل ہے والدین کا اس زمانے میں دیکھیں کچھ ہارمونل چینجز جسم کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اس کی پرسنیلٹی جو ہے ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہوتی ہے کہنی وہ سمجھیں کہ ابھی نابالغ تھا پھر وہ ممیز ہوا ممیز سے وہ بلوک کی طرف جو ہے وہ آ رہا ہے تو اس کے اندر اس موقع پر کچھ ہارمونل چینجز کی وجہ سے کچھ شخصیت کی ٹرانزیشن کی وجہ سے اس میں کچھ سے باغیانہ چیز پیدا ہونے لگتی اب وہ ہو سکتا ہے کہ اگدم سے بھڑک کر آپ کو جواب دے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں آپ سے جوہنا آرگیو کرنے لگے آپ سے بحث کرنے لگے چیخنے چلانے لگے یا کوئی بھی اس طرح سے اور والدین اس سے بھی زیادہ چیخ چلا کہ اس کو روکیں اب والد جو اس کی پٹائی وغیرہ بھی لگا دے تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے اس موقع پر بہت ہی نرمی کے ساتھ اس زمانے کو دو تین دو سال تین سال یا جو بھی اس طرح کا جو پیریڈ ہو زیادہ اتنا بڑا نہیں ہوگا بلاخر وہ پیریڈ آ کر اس شخصیت کے ٹرانزیشن سے گزر جائے گا اور اس کے بعد پھر ویسے تو نرمی کے پالیسی زیادہ تر کامیاب رہتی ہے وہ آگے چل کر بھی ہماری بات آئے گی اس پہ لیکن بہرحال یہ کہ ایسے افراد کے ساتھ عام طور پر بگاڑ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ اتنا ہی زیادہ جتنا ان پر سختی کرتے جاتے ہیں اس پیریڈ میں جب وہ یہ ملوک کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اتنا ہی اپنے والدین سے بچہ دور ہوتا چلا جاتا ہے یہ باہر کی سرگرمیاں تلاش کرتا ہے یہ دھردھر اپنے دوستوں آوارہ دوستوں کی طرف چلا جاتا ہے جہاں کہیں بھی اس کو ذرا بھی نرم الفاظ بولنے والے یا محبت کا اظہار کرنے والے ملیں اس طرف جانے لگتا ہے گھر میں اس کو سختی مل رہی ہوتی ہے تو والدین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے بہت بڑی غلطی ہے اچھا اسی عرصے میں جب وہ بلوک کی طرف آ رہا سنف مخالف میں اس کی دلچسپی بڑھنے لگتی ہے اچھا یہ زمانہ بھی والدین کو ہوشیاری کے ساتھ گزارنا ہے دیکھئے اس کا حل ایک تو یہی ہے کہ آزادانہ نامحرموں کے ساتھ مل جول نہیں ہونا چاہیے یہ والدین کی ذمہ داری اچھا ابھی تک یہ نابالغ تھا فریلی آتے جاتے تھے اپنے کزنس میں فیملی میں ادھر ادھر اب یہ ہونے لگے ہیں اب یہ بلوک کی طرف آ گئے ہیں یا بالغ ہو گیا ہے یا یہ ممیز ہو گیا ہے اب اس موقع پر والدین سوچتے ہیں کزنس ہی تو ہیں بہن بھائی ہیں آپ اس میں جیسے پہلے ملتے تھے ابھی بھی مل رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھئے اب ان میں آپس میں دلچسپیاں شروع ہو جاتی ہیں اب پھر اس کے بعد آپ ان پر سختیاں کرتے ہیں سختی کرنے کے نتیجے پھر وہ نافرمانیاں کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں دیکھئے تو نافرمان ہو گیا بگڑ رہا ہے سب کچھ تو ان کا آپس میں اس سے پہلے ملنا ہے والدین کو بہت ان کے ممیز ہونے سے پہلے پہلے کافی حد تک کنٹرول کر لینا چاہیے خاص طور پر لڑکیوں کو اپنے کزنز کے راتوں کو رہنے کے لیے جانا یا ان کے گھر میں کئی کئی دن جا کر رہنا اس کی پابندی ہونی چاہیے تو اس طرح کیا ہوگا کہ جب آپ اس طرح کی فری ایک ان کو محول پروائیڈ کریں گے پھر وہ ایک دوسرے میں دلچسپی لیں گے اس کے بعد والدین ظالم سماج بن کے ان کے بیچ میں آ جائیں گے اور پھر وہ ایک فلمی سین گھر کے اندر ہونے لگے گا اور ظاہر ہے پھر وہ عشق و عشقی اور پھر بدنامی اور اس میں پورا قصور پھر والدین کا ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے ان کو موقع محیع کیا موقع محیع کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے جب وہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا پھر ان کے بر سختی کرنا شروع کی تو اب یہ بگاڑ کا سبب آپ ہے تو جہاں پر بھی دیکھیں نامحرم ہو وہ کزنز کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کا اسلام قائل ہے تو یہ بھی ایک سبب اور بگاڑ کی وجہ بنتا ہے اس انداز سے تو اس کو بھی والدین کو چاہیے کہ مناسب اس میں پابندیاں لگائیں آنا جانا ذرا کم کریں ایک دوسرے گھر رکنے نہ دیں آپس میں نامحرم بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہنسی مزاق اور ملاقاتیں ہیں اور کہ یہ تو آپس میں ہیں اور خوب بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں ہنسی مزاق ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے آگے چل کر بگاڑ کا سبب بنے گا بگاڑ کا سبب بنے گا تو نافرمانی میں جائے گا پھر والدین پریشان ہو کر عالموں کے پاس آئیں گے کہ کوئی عمل بتائیے کہ لڑکا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے لڑکی ہاتھ سے نکل گئی اچھا اب اس کے بعد ایک اہم بات ہے کہ اولاد کی نافرمانیوں پر والدین کا سخت گیری کا جو رویہ ہے انتہائی نقصان دیں یہ بہت نقصان دیں دیکھیں جب آپ نے خود اتنی تربیتی اس کی غلطیاں کی ہیں اور اس طور پر بچے کو بڑا کر دیا ہے غلطیاں کر کر کے بچہ اس انداز سے بڑا ہو گیا ہے روحانی اس کے اندر کمزوریاں آ چکی ہیں اب اس کے بعد آپ سختی کریں جیسے ابھی میں نے مثال دی تھی بچپن سے مثلاً اس کو مثلاً اگر آپ نے خوراٹ کم دی اور وہ کمزور رہ گیا اور کمزور رہنے کے بعد آپ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ میراتھن کی جو ریس ہو رہی ہے اس کے اندر اول نمبر پر کیوں نہیں آ رہا ہے ارے بھائی آپ نے خود ہی اس کو اس طرح سے ایسا کر دیا ہے تو اس سے اتنا زیادہ سختی کا رویہ مناسب نہیں کیونکہ اس کے بہت بڑا آپ نے کردار ادا کی ہے اس کے اندر سختی لانے میں تو سختی ہمیشہ نقصان دیں اچھا اب آجائیے کہ چلیں یہ سب چیزیں ہو گئیں غلطیاں ہو گئیں والدین بھی اس کے قائل ہیں کہ بھائی ہو گیا ہے ہم سے ایسا اب ہمیں کوئی حل بتائی کہ ہمیں سرکش باغی نافرمان بگڑو ہی اولاد کو آخر کس طرح سے راہ راست پر لائیں کوئی طریقہ کوئی تو اسلام نے کوئی چیز بتائی ہوگی تو دیگر بہت سارے کاموں کے ساتھ جو خاص طور پر ایک عمل ہے جو کہ سور احقاف کی پندرمی آیت وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَهِ احسانہ یہاں سے جو آیت شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر نماز کے بعد یہ آیت پندرمی آیت کے جب آخر میں آپ پہنچیں گے تو وہاں اس میں آئے گا وَنْعَمَلَ سَعْلِحَنْ تَرْضَاهُ اس کے اندر بھی ایک دعا ہے کہ پروردگارہ مجھے ایسے سوالِ عامال کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے وَأَسْلَحْلِ فِي ذُرْرِيَّتِ اور یہ اصلاح اور تقوی والی جو بات ہے یہ میری اولاد کے اندر بھی منتقل ہو جائے اس کی بھی اصلاح ہو جائے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہر نماز کے بعد سور احقاف کی پوری آیت پڑھی جائے اور پوری آیت کو پڑھنے کے بعد جب وَأَسْلَحْلِ فِي ذُرْرِيَّتِ یہاں پر جب پہنچیں تو اس وقت اپنی بگڑی ہوئی اولاد کا تصور کریں جو بھی بچہ یا اولاد میں سے بگڑ گیا ہے نافرمان ہو گیا ہے اس کا تصور کریں اس عمل پر مداومت کے بعد یعنی ہر نماز کے بعد پابندی سے اس عمل کو کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جلدی اس بات کے آثار نمودار ہوں گے کہ وہ سرکش اور نافرمان اولاد سرکشی اور نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جائے گی تو یہ سور احقاف کی پندرویں آیت کو ہر نماز کے بعد خاص طور پر اس کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ اپنے لئے بھی اس کے اندر ایک دعا ہو رہی ہے والدین کے اپنے بھی تو کتنے غلطیاں ہو رہی تھی نا تو اپنے عمل کی بھی ایسی اصلاح کے جس سے پروردگار راضی ہو جائے اور یہ اصلاح جو ہے میری ضروریت میری اولاد کے اندر بھی منتقل ہو تو اس موقع پر خاص طور پر جتنے بھی ایک کیا کئی اولادیں بھی اگر اس طرح سے ان کا تصور کیا جائے یا جو بگڑی ہوئے نہیں بھی ہیں ان کے آئندہ کے حوالے سے تصور کیا جائے کہ آئندہ نہ بگڑنے پائیں اور نافرمان نہ ہو اور اللہ کی اطاعت گزار رہے ہیں اس موقع پر ان کا تصور اگر کیا جائے اور اس عمل پر مداومت کی جائے یعنی ہمیشہ ہر نماز کے بعد اس کو کیا جائے تو انشاءاللہ جلد اس کے آسرات نمودار ہوں گے اس کے بعد دوسری چیز ہے دوسری جو طریقہ دوسرا طریقہ جو بتایا ہے اس کے اندر ایک یہ جو قرآن کی آئت ہے یہ چھپنوی آئت ہے اس میں غالباً ستاون لکھا ہوئے لیکن ہے چھپنوی آئت سورہ حود کی علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آئت پڑھی جائے انی تبکلتو علی اللہ ربی وربکم ما من دابتن اللہ ہوا آخذن بناسیتہا ما من دابتن زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے قبض قدرت میں نہ ہو اچھا علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت اس آئت کو پڑھا کیسے جائے وہ فرماتے ہیں اگر ممکن ہو سکے اس کو کوئی بھی ایسا طریقہ کار کہ اس نافرمان اولاد کے پاس جائیں اور اس کی پیشانی کے بالوں کو سختی کے ساتھ پکڑ کر اس آئت کو پڑھیں اچھا ایک تو ہوتا ہے ایک تو جیسے آپ اس کو کوئی سزا دے رہے ہوں اس انداز کا نہ ہو لیکن عام طور پر جیسے سر میں مساج کر رہے ہیں اس کے سر میں انگلیاں پھر رہے ہیں پیشانی کے آگے کے بالوں کو ہاتھ میں پکڑ کر سختی کے ساتھ پکڑیں اور اس آئت کو پڑھیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے زمین پر چلنے والا جس کی پیشانی اللہ کے قبض قدرت میں نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کیا جائے اور خالی ایک دفعہ نہیں جب بھی آپ کو موقع ملے جتنی دفعہ بھی ایسا کرنے کا موقع ملے سوتے وقت یا بچہ بھی اگر کوئی ہے اس میں تو پھر بھی آسان ہے بڑے کے لئے ہو سکتا ہے کہ ذرا آپ کو کچھ مضاہمت کا سامنا کرنا پڑے لیکن بہرحال کسی بھی طریقے سے اس کو اس کے یا سختی سے نہ بھی پکڑیں تو ہلکے سے اس کے بالوں کو پکڑ لیں سرپذیری زیادہ یہ دوسرا طریقہ ہے دعاوں کے اعتبار سے قرآنی آیات کے اعتبار سے نافرمان اولاد کے لئے تیسری جو آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر دو سو دو سو اچھا اب یہ جو آیت ہے علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی روٹی آپ اس کو کھانے کے لئے دیں عام طرح پر مائیں یہ والا کام کرتی ہیں انگلی سے اس آیت کو روٹی پر لکھیں اور یہ اس کو کھانے کو دیں یہ بھی بہت مجرب اس روٹی پر انگلی سے اس آیت کو لکھ دیں اور اس طرح سے لکھنے میں کوئی وہ بھی وضو وغیرہ کرنا بھی آپ کے لئے ضروری نہیں تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بہت ہی علماء نے بتایا کہ واقعی جس کی اولاد ہاتھ سے بلکل نکل گئی ہے بہت پریشان ہے کہ کیا کریں وہ اس چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ جلد اس کے اثرات ظاہر ہونے لگیں اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ میں کی جو پچیسی دعا ہے جو ہمارے امام زین العابدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیفہ کاملہ کی پچیسی دعا اچھا آج میرا ارادہ تھا کہ میں اس کے تیاری بھی کر کے آیا تھا کہ باقاعدہ آپ کون اس دعا کے الفاظ بھی سناوں گا باقاعدہ اور کہ کتنی زبردست یہ دعا ہے اور تین صفات کے پر بس مشتمل ہے اور اس کے بعد وہ بھی مقتصرا تو اگر کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے اگر آپ صحیفہ کاملہ میں جا کر اس کو اس کے ترجمہ ہی پڑھ لیں تو واقعیتا ہر دعا اس کے اندر اولاد کے سلسلے میں آگئی اور الفاظ بھی کیونکہ چوتھے امام کے تو سوچیں کہ اس کے اثر پذیری کتنی زیادہ ہوگی روزانہ والدین اپنی اس بگڑی ہوئے اولاد کے لیے یا جو ابھی بگڑی نہیں بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت اسی طرح سے چلتی رہے ان کی نیت کر کے اس دعا کو روزانہ پڑھیں کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے چھوٹی سی مختصر سے دعا ہے اور بہت آرام سے روزانہ پڑھی جا سکتی کچھ ہی عرصے میں آپ کو زبانی یاد ہو جائی ہمارے برادر وسی امام آپ کو دو منٹ کے اندر پوری زبانی ترجمہ جو سنا سکتے ہیں تو غیر آنی تو ایک تو صحیفہ کاملہ کی اولاد کے حق میں والدین کی جو دعا ہے چوتھے امام کی یہ ضرور روزانہ کی اس میں شامل ہونا چاہیے پھر علماء فرماتے ہیں اگر سورہ انبیاء کو روزانہ اولاد کے صالح ہونے کی نیت سے پڑھا جائے سورہ انبیاء یہ بھی بہت مجرب ہے اور الہی مدد اس میں آتی ہے اور الگ سے ایک توفیقات اولاد کو اطاعت کے سلسلے میں پروردگار کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں اور وہ صالح ہو جاتی ہیں بس ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان عمال کو کرتے نہیں ہمیں تو یہ ہے کہ کوئی ریموٹ کنٹرول کی طرح سے کوئی چیزوں بٹن دبائیں اور اگدم سے وہ صالح ہو جائے اس طرح کوئی آسان سا کام بتانا یعنی ان کو چاہیے حالکہ یہ بھی سارے آسان ترین کام ہیں اس کے بعد ہاں جو مشکل کام ہے اس میں ایک عمال امداؤد ہے لیکن وہ یہ بھی ہر مہینے کی ان تین تاریخوں کے اندر ہو سکتا ہے ضروری نہیں یہ پورے سال اس کا انتظار کیا جائے تو تین دن ظاہرہ روزہ رکھا جاتا ہے اور باقاعدہ بہت سی جگہ تو ایسی ہیں جہاں اجتماعی طور پر خواتین کیونکہ اکیلے میں ذرا کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے تو کوئی کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر کے کسی امام بارگاہ یا کسی بھی گھر میں بھی ان تمام طویل آمال کو انجام دیتی ہیں تو آرام سے ہو جاتا ہے سب کے ساتھ مل کر یہ ایک طریقہ ہوا یہ بھی سارے انتہائی اہم اور مجرب طریقے ہیں اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنی اولاد کی اطاعت گزار ہونے کی نیت سے ایک سو سات مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے گا اس کی اولاد اطاعت گزار ہو جائیں ایک سو سات بار سورہ الحمد اولاد کی اطاعت گزار ہونے کی نیت سے اچھا اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ اگر ایک ہی وقت میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے اس دوران کوئی بات بھی نہ کی جائے کوئی اور اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ایک سو سات مرتبہ سورہ الحمد یعنی ایک تذبی اور سات دفعہ اور جو ہے کا اضافہ کر لیں اور ایک ہی وقت میں اس کو کریں مجبوری کوئی ہو جائے ٹکڑوں میں دو یا تین اوقات کے اندر ہو جائے تو کچھ وقفہ آ جائے تو وہ بھی چل جائے گا لیکن بحرال اثر پذیری ایک وقت میں زیادہ ہے اس کے بعد جو اگلا طریقہ ہے وہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دفعہ اس حوال آتے ہیں اور ان کے جواب دے دے کی بھی ہم لوگ آجیز آ چکے ہیں کہ کیا فوٹو کاپی چل جائے گی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ سیریس نہیں ہیں اس عمل میں یعنی مختصص ہے ایک سورہ آپ خود قرآن کو لکھنا کتنا سواب کا کام ہے اور ہم کبھی اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کی کوئی آیت لکھنی بھی نہ پڑے کوئی سورہ لکھنا کبھی نہ پڑے اور فوٹو کاپی سے کام چل جائے تو پھر اس کی اثر پذیری بھی نہیں ہاتھ سے آپ خود لکھیں اس کے اپنے ایک اثرات ہیں قرآن کی کتابت کرنا یا اس کو لکھنا تو سورہ یونس کو لکھ کر اگر کوئی گھر میں رکھے اور گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے تو پیغمبر فرماتے ہیں اگر ان میں کوئی عیب یا نقص ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا علماء فرماتے ہیں یعنی وہ اپنی اصلاح کے قابل ہو جائیں گے سورہ یونس کو لکھ کر گھر میں رکھنا اور جس وقت سورہ یونس لکھی جا رہی ہو اس وقت اور لکھنے کے بعد جب آپ رکھنے لگیں اس کو گھر میں اس وقت گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے تو اگر ان میں کوئی بھی نقص اور خرابی ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گی اور وہ اپنی اصلاح کر سکیں گے یہ ایک مجرد طریقہ ہے سورہ یونس کا اسی طرح سے سورہ نور اس کو بھی ہمارے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا اس سورے کی روزانہ تلاوت سے اچھے دیکھیں اتنا کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں شاید چونسٹھ آیات کا سورہ ہے بس سورہ نور اس کی روزانہ تلاوت سے ناموس اور عزتوں بھی حفاظت ہوتی ہے کوشش کریں کہ ہر رات میں پڑھیں اور امام فرماتے ہیں کہ روزانہ رات میں اس کو پڑھا جائے تو اس گھر میں رہنے والوں میں سے یعنی اس شخص کے مرتے تک کوئی اس کے گھر میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی اس کے رشتہ داروں میں سے کبھی بھی زینہ کے فیل سے آلودہ نہیں ہوگا اور اس طرح کے تمام جتنے بھی غیر اخلاقی کام ہیں ان تمام امور سے اولاد کی اور اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کی حفاظت ہو جائے سور نور کو روزانہ رات کے وقت پڑھنے یہ بھی بہت مجرب ہے اور آج کل والدین انہی غیر اخلاقی باتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے اولاد کی وجہ سے بھی تو والدین کو چاہیے کہ اس بات کو روزانہ اپنے لیے قرار دے دیں کہ اپنی اولاد کو اتنے بڑے بڑے گناہوں کی طرف انا جا سکیں اور ان کو اس انداز سے روحانی طور پر قابو کیا جا سکیں اچھا اس کے بعد شیخ کلینی نے ایک اور جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہ عمل ہے جو ہر نماز کے بعد کرنا ہے وہ ہے سور قدر کو ہر واجب نماز کے بعد پڑھنا خود نماز کے اندر بھی پڑھنا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد مستحہ پڑھنا لیکن امام فرماتے ہیں جو سور قدر کو ہر واجب نماز کے بعد پڑھے گا تو خدا اس کے لئے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو جمع کر دے گا اس کو اس کی اولاد کو اور اس کے والدین کو بھی بخش دے گا جب یہ سارے گناہ اس کے بخشے جائیں گے تو سمجھیں ایک لحاظ سے وہ تمام اثرات گناہوں کی اپنے بھی اور اولاد بھی جو کر رہی ہو وہ معاف ہو جائیں گے تو اس کے بعد اطاعت کے لئے بہت آسان فضا ایک تیار ہو جائے گی ان کے لئے بگاڑ کے جو وجوہاتیں گویا اس عمل کے ذریعے آپ دور کر دیں گے سور قدر ہر واجب نماز کے بعد سور قدر اور اگر یہ بھی ممکن ہو اگرچہ یہ مجھے معلوم ہے کہ روزانہ تو ممکن نہیں لیکن مہینے میں ایک دفعہ کر لیں اور یہ عمل بتایا ہمارے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے سور بقرہ کم سے کم اظاہرے کے طویل سورہ ہے پڑھنے میں مشکل ہوگی ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں روزانہ پڑھ لیں تو کیا ہی کہنا لیکن مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں کم سے کم مہینے میں تو ایک دفعہ ہونا چاہیے پیغمبر فرماتے ہیں جس گھر میں بھی سور بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے فرار اختیار کر جاتا اب یہ جو گمراہ ہو رہی ہے اولاد شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے اب اس کے لئے کوئی شیطان کے لئے وہاں جائے قرار نہیں ہوگی وہ فرار اختیار کرے گا وہ تمام شیطانی وسوسوں سے وہ اولاد جو کہ بگڑ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ تمام چیزوں سے اس سے آزاد ہو جائے گی اور اطاعت کی طرف آئے گی تو ایک تو یہ طریقہ ہے اور پھر علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں جو ہم اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کئی مرتبہ گھر میں با آواز بلند آزان دینا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے بعد بیان فرمائی ہے کہ جس کے اخلاق برے ہوں اس کے کان میں آزان دیا کرو آزان دینی چاہیے اس کے کان میں تو اولاد مثلا سو رہی ہے یا مثلا جاگ بھی رہی ہے اور آپ نمازوں کے عقاد میں بلند آواز سے آزان اس طرح سے دیں گے اس کے کان میں آواز سے لی جائے تو یہ کافی ہے اس کے بھی اخلاق بڑے اور خراب ہوں یعنی اولاد بگڑ رہی ہو تو اس کے کان میں آزان کی آواز جانی چاہیے اچھا کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا کہ غزاؤں کے روحانی اثرات کے اوپر اس کے اندر کچھ غزاؤں سے بھی مدد لینی چاہیے اس بگڑی ہوئے اولاد کے لیے جس کے اندر پہلے بھی بات بیان ہوئی تھی وہ تھی کہ اس کو زمزم پلائیں اچھا اب زمزم کے اندر ایک مسئلہ یہ آگے کہ آج کل وہاں سے ہی جو آب زمزم مل رہا ہے اس کے اندر بہت زیادہ عام پانی ملایا جانے لگا ہے ایک ہوتا تھا پہلے خالص زمزم جو بھی ان کی وجوہات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کم پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ اتنا فرامہ پانی ہیں کہ صدیوں سے آج تک کم نہیں ہوا تھا لیکن بہرحال شاید وہاں پر کچھ ایسے افراد موجود ہیں جن کی وجہ سے بے برکتی آ رہی ہے اس پانی کے اندر تو اگر خالص کہیں سے آبیلیبل ہو جائے تو وہ لیکن چلیں جو بھی آبیلیبل ہو رہا ہے پانی ملا ہوا عام پانی ملا ہوا تو وہ بھی اس کو استعمال کیا جائے تو یہ روحانیت کو بہت اور خاص طور پر وہ جو دعا ہے اس کی اللہم اجعل ہو رزقاً علماً واسیان ورزقاً واسیان وشفاً من کل دائن وسقو کہ پروردگار مجھے وسیع علم عطا فرما رزق کے اندر بھی وسط عطا فرما اور ہر قسم کی خرابی اور ہر قسم کی برائی سے مجھے نجات دے تو اگر اس دعا جو خاص طور پر یہ دعا ہے یہ اگر اس موقع پر پڑھ کے اس کو پلائے جائے یا پہلے سے ہی فریج کے اندر مثلا آپ نے بوتل لکھی اس کے پر اس دعا کو پڑھ کے فونگ دیا ہے تو اس کے اندر بھی وہ اثرات الگ سے دعا کے بھی آ جائیں گے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ جسم کے اندر بھی اس کے زمزم جائے اسی طرح سے کشمش کشمش کے متعلق بھی یہ بات آئی تھی کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کشمش انسان کے باطن کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے تو کشمش جب روحانی طور پر باطن پاک ہو جائے گا تو خود بخود اطاعت کی طرف آئے گا تو اس کو غزہ کے اندر یا کوئی ایسا میٹھا جس کے اندر اس کو کشمش دی جا سکے اسی طریقے سے خربوزہ اس وقت بھی تذکرہ اس کا آیت ہے کہ ایک تو اس کے اندر خوش اخلاقی کی صفت پیدا ہوتی ہے جو بھی اس کو کھاتا ہے اور یہاں تک کہ روایت یہ بھی بیان ہوئی تھی پیغمبر کی کہ خربوزہ کا کھانا بھی ایک قسم کی عبادت ہے یعنی اس سے پھر عبادت کی توفیقات جو ہے وہ ملتی ہیں نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے بہت سے ان کے اندر کچھ روحانی اثرات بھی ہیں تو اس کے اندر ایک خربوزہ ہے مثلا یہ اگر اس انداز سے اور اس نیت کے ساتھ کھلائے جائے اسی طرح کچھ اور چیزوں کو تذکرہ ہوا تھا جیسے شہد کا تذکرہ ہوا تھا کہ شہد میں اللہ نے ایک برکت رکھی ہے اس کے اندر شفا ہے شفا صرف جسمانی بیماریوں بھی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کی بھی ہیں تو اس کے اندر یہ جو بگاڑ آ رہا ہے روحانی طور پر نافرمانی کا اور جو اور برے باتوں کی طرف وہ جا رہا ہے تو انشاءاللہ شہد کی برکت سے بھی اور دماغ میں یہ ہے کہ جو ہے پیغمبر نے بات ارشاد فرمائی ہے تو اس سے اور زیادہ اس کے اندر اثرات آ جائیں گے اس نیت کی وجہ سے اور انشاءاللہ یہ اس کی روحانی طور پر بھی شفایابی کا سبب بنے گے اسی طرح سے جو رزق حلال ہے اس کو علل خصوص والدین کو ضرور چیک کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں رزق حرام یہ اولاد کو بدنصیب بنا دیتا ہے جس طرح ایک سلو پوائزن کو کسی کے جسم کے اندر داخل کیا جائے آہستہ آہستہ جو اس کی رگوں میں اتر جائے اس کو نرونی طور پر جا کر بیمار کر دے تو دیکھیں اطاعت خدا اور جو نورانیت جو ہے نا اس کے اندر سے وہ نکل جاتی ہے کہ انسان رزق حرام اس کو کھلا رہا ہے اس پر پھر کوئی نانصیحت اثر کرتی ہے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے انسان کچھ آسائشیں اپنی کم کر لے لیکن جو ہے حلال روزی جو ہے وہ اس کو کھلائے تو اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی شیطان کا کوئی وار اس کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا اور اولاد خود بخود طبعاً نیکیوں کی طرف راغب ہوتی چلی جائے گی اور کوئی نافرمانی اور بگاڑ اس لحاظ سے پیدا نہیں ہوگا لیکن مسئلہ ہی کہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ اس کا خیال نہیں کیا اور حرام مال اس کے اپنے اثرات ہیں اس کے اندر ایک جہنمی ایک کیفیت ہے گویا ایک آگس ہی ہے اس جہنمی مال کے اثرات ہیں وہ اس کے رگ و پہ کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس سے خیر کی امید پھر نہیں رکھ سکتے آپ کو یہ ہٹانا پڑے گا وہاں سے طور پر دونوں کے اندر بہت فرق ہے مال حلال اور مال حرام میں تو ہمیشہ اپنے ذرائع آمدینی کو والدین کو چیک کرنا چاہیے کوئی ایسی چیز اس کے اندر جسم کے اندر نہ جائے اچھا اب آجائی اس کے بعد ایک اہم چیز ہے جو کہ جس سے اولاد بگڑ رہی ہوتی اور آج کل زیادہ تر بگاڑ کا سبب یہ ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل علماء اکثر بتاتے ہیں کہ اس کی جلد شادی کی جائے دیکھئے پاہائی کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو اس نوجوان چاہے لڑکا ہوئی ہے لڑکی اس کی شادی ممکن ہے بلکہ نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ ایسے نوجوان بہت جلد ذمہ دار ہو جاتے ہیں اس پہ ہم کئی دفعہ گفتگ ہو چکے ہیں لیکن اتنا اہم موضوع ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے کافی نہیں ہو پا رہا ہے لوگوں پہ کوئی اثرات دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں تو ایسے نوجوان زیادہ جلدی ذمہ دار ہو جاتے ہیں ورنہ وہ ایسے تیس سال پہنتیس سال چالیس سال تک ایسی کھلنڈری لڑکوں کی طرح سے پھٹ پاتوں پہ ادھر سوزر بیٹھ کے اپنے وقت کو ضائع کرتے نظر آتے ہیں اور ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے گھوم رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ بگڑنے بھی لگتے ہیں بہار کے کچھ ایسی تنظیموں کے بھی ہتے لگ جاتے ہیں اور ایسے افراد کے ہاتھ لگ جاتے ہیں کہ جو کہ خراب ہوں اور دوست ان کی اس طرح سے ہو جاتے ہیں پھر یہ والدین کے کنٹرول میں نہیں رہتے اور بہت بڑا بگاڑ اور مفسدہ آ جاتا ہے آج کل جب بھی کبھی عام طور پر اس طرح کی کسی جڑکی کا بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو والدین ہی کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو اس کی پڑھائی ختم نہیں ہوئی ابھی مثلا پہلے ایم بی بی ایس کر لے ایم بی بی ایس اگر کر لے تو پھر کہتے ہیں ابھی تو اس نے ہاؤس جوپ بھی نہیں کیا ہاؤس جوپ اگر کر لی تھی تو پھر کہتے ہیں ابھی تو جناب اس کو اسپیشالائیزیشن ابھی پھر کرنے میں انٹریسٹڈ ہیں ابھی تھوڑا وقت اور تو کیا ہے کہ اس کا وقت اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح سے اور وہ کہتے ہیں ابھی تو پروفیشنل اس کے اندر ہے ابھی گریجویشن کر لے اور ماسٹرز کر لے پھر ایمفیل اور فلان پروگرام کے ابھی اندر آ رہی ہے ابھی تو لڑکیاں بھی کہتی نہیں ابھی ہم شادی مثلا نہیں کرنا چاہتے ابھی فلان چیز کمپلیٹ ہو جائے تو کیا ہے کہ ان کی عمریں اس طرح سے نکلتی چلی جاتی ہیں جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ مارکیٹ میں پھر وہ نئی کھیپ آ جاتی ہے لڑکیوں کی جن کی عمریں بھی کم ہوتی ہیں پھر ظاہر رشتے ان کی طرف منتقل ہونے لگتے تو اخلاقی مفاصد اس سے پھیلتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بغاوت پر اترتی ہیں سرکشی پر آتی ہیں حرام رہوں کی طرف بھی نکل سکتی ہیں تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جو کہ والدین کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے اور پڑھائی لکھائی پروفیشن فلا ملازمات ان کے اندر اس کو زائع نہیں کرنا چاہیے اس وقت کو ورنہ بہت ہی بڑا بگاڑ یعنی اس چند ہزار روپے کی یا کتنی بھی آپ کہیں جو ملازمت ہے اس کے لیے آپ پوری بچے کی ساری زندگی کے روحانیت کو دعو پر لگا دیں شاید متاری کا جملہ ایک دفعہ میں نے نکل کیا تھا نا آپ کے سامنے کہ اگر ایک دفعہ بھی کوئی حرام منظر کوئی شخص اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو ساری زندگی کا بھی ہو سکتا ہے کہ تقوی و پریزگاری اس کا مدعوہ نہیں کر سکے تو بعض وقت ایسے بھی گناہوں کے اس انداز کے اثرات بھی ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اگر اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں مخاطب لوگ نہیں ہیں جو سنوے وہ افراد جو اس میں ڈیسائیسف پوزیشن کے اندر ہیں یعنی جو اقدام کر سکتے ہیں جو والدین ہیں جن کو اس چیز سوچنا چاہیے جو مستقبل کے والدین بنیں گے انہیں اب اسے دماغ اپنا بنانا چاہیے کہ انتنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے اتنے بڑے مقصد کو اور بچوں کے آخرت کو اپنی طبعہ و برباد نہ کریں چند ہزار کی ملازمتوں کے لیے کہ ہاں اب یہ اس قابل ہوگے اس سے پہلے وہ جتنے بھی اس سے حرام ہو جائیں کوئی والدین جو ہے بلکل صرف نظر کہ نہیں اب یہ یوں کر لے اور یوں بن جائے وغیرہ تو دیکھیں پیغمبر خود یہ بات کہا کرتے تھے کہ اپنے قوانوں کے شادی کرو تاکہ اللہ ان کے اخلاق کو سنوار دی اس کا مطلب ہے کہ اخلاق کا سنوارے رہنا ان کے اندر بگاڑ کا پیدا نہ ہونا ان کے اندر اخلاقی مفاصل کی طرف نہ جانا یہ شادی سے وابستہ ہے بہت زیادہ خرابی اس کے اندر جو ہے وہ آتی چلی جائے گی جتنا اس کے اندر ڈیلے کیا جائے گا اور یہ بھی جملہ رشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی جوانی کے آغاز میں شادی کرتا یعنی جلدی عمر میں شادی تو شیطان کی فریاد بلند ہوتی ہے ہائے افسوس ہائے افسوس کہ اس نے اپنے دو تہائی دین کو مجھ سے محفوظ کر لیا میرے شرح سے محفوظ کر لیا تو یعنی اب جو نافرمانی بگاڑ یا جو شیطانی تمام چیزیں پیدا ہو رہی تھی وہ شیطان کی وجہ سے تھی شیطان کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے two third ایمان آپ سوچئے کہ وہ آپ نے محفوظ کر دیا ہے بچے کا اب یہ ظاہر ہے one third ذرا اس کی بہت کم رہ گئی اب اپنے تقوی سے کچھ محول سے کچھ اثرات سے کچھ ادھر ادھر کی باتوں سے اب ذرا کم محنت کرنا پڑے گی اور یہ بہائی کی طرف نہیں جا سکے گی تو یہ مسئلہ ہے اس کے اندر اور پیغمبر نے ایک جملہ اور برہرہست نو جوانوں سے مخاطب کر کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جوانوں تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہو سے چاہیے کہ وہ شادی کر لے تاکہ تمہاری آنکھیں عورتوں کا تاقب نہ کریں یہ اس وجہ سے تاکہ اس عمل کی مضمت بیان کرنے کے لئے اس طرح کی جو ہے وہ تفسیر کی یہ اس طرح سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نامحرم کو دیکھنا ہر وقت ٹی وی کے اوپر بے ہجابانہ دیکھنا بازاروں کے اندر بے ہجابانہ اس طرح سے دیکھنا پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے جل شادی کرو تاکہ تمہاری آنکھیں نامحرم عورتوں کا تاقب نہ کریں اور تمہارا دامان پاکو پاکی زارے تو ظاہر ہے کہ یہ جل شادی ہے ان کو گناہوں سے بچا کر نیکی اور سعادت کی راہ کے اوپر لگائے گی جو اصلا تربیت کا حدف اور مقصد آپ یہی چاہتے تھے نا کہ یہ اس نیکی اور سعادت کی راہ پر لگ جائے شادی کے بعد یہ نیکی اور سعادت کی راہ پر اب جو اس کے بعد بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ جو لڑائی جھگڑے ہنگاں میں وہ ایک دوسرا پہلو ہے یہ بہت بڑے نہیں ٹو تھڑ تو ایمان کو آپ نے بچا لیا اب کچھ حکمت عملی سے کہ اس قسم کے لڑائی جھگڑے دنگا و فساد اور اس سب کو جو گھر میں اپنے طرز عمل کی وجہ سے جو ہم پیدا کر لیتے ہیں وہ نہ ہو تو یہ بہت ضروری ہے اچھا یہاں پر اولاد کی جل شادی کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کبھی سستیوں لاپروہی سے کام لیتے ہیں کبھی سختی ہو جاتی ہے ان کے اندر کبھی کچھ بیجا توقعات کی طرف چلے جاتے ہیں ابھی یہ اتنا کامانے لگے ابھی یہ ذرا سیٹ ہو جائے ابھی پیسہ کاما کر لا کر دے یا بیٹے سے کہتے ہیں اپنی شادی کی چیزیں تم خود جمع کرو تمہیں الگ جگہ جا کر رہنا ہے اس کے لئے مکان اپنے لیے جو ہے وہ کرو وہ بچارہ اس کے اندر جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور اس دوران جو بھی اس سے اخلاقی بگاڑ وغیرہ اس کی روپ کے اوپر جو مفاسد ہوتے ہیں اس کو بہتنا پڑتے ہیں اور باپ اس کے اندر اس روحانی قتل عام میں تمام افراد شریک ہیں وہ یہ کبھی آگے بڑھ کر نہیں کہتا کہ بیٹا تمہارے اخراجات سارے میں اٹھاؤں گا دونوں طرف کے جو بزرگ ہیں جو کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہیں ان کے جو بزرگ ہیں آپ اسے بیٹھ کے تہہ کریں کچھ عرصے تک ہم ان کی کمک کریں اور زیادہ عرصے کمک نہیں کرنی پڑے گی وہ اس کو پھر اپنے خود ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے وہ جلدی ہاتھ پاؤں مارے گا غیر ذمہ دارانہ اور رویہ چھوڑ کے ذمہ داری کی طرف آئے گا اچھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو غیر ضروری میعارات بنا لی ہیں شادی کے سلسلیں یہ جب تک کم نہیں ہوں گے یہ بات یاد رکھ لیے یہ کہ آئیڈیل رشتے کی تلاش کو نکال دینا چاہیے زمینی حقائق کی طرف آنا چاہیے جسے گراؤنڈ ریالیٹیز کہتے ہیں اچھکر ٹی وی بھی بہت آتا ہے اپنے خود بھی کمزوریوں اور خامیوں کے پر آپ نگاہ رکھیں تو یہ شادیوں میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں آپ خود آپ کے بیٹا اور بیٹی خود آئیڈیل نہیں ہیں تو آپ اپنی بہو اور داماد کے لیے اتنی زیادہ شرائط کے قائل کیوں ہیں ہر شاہ سپنی کمزوریوں وغیرہ کو دیکھیں تو باقاعدہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت بھی ہیں امام نے فرمایا اس سے زیادہ سخت مصیبت اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی جوان مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کرے اور لڑکی کا باب جواب دے کہ مجھے معاف کیجئے آپ مالی اعتبار سے ہمارے ہم بلن ہیں امام فرما تے اس سے زیادہ سخت مصیبت کی کوئی بات نہیں یعنی آپ نے دیگر سب چیزیں دیکھ لیں اخلاق کا اچھا ہے لڑکا کردار کا اچھا ہے ٹھیک ہے فیلال اس کی اتنی اچھی جوب نہیں ہے انشاءاللہ خدا سے امید رکھیں کہ یہ سارے مالی امور تو پروردگار کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کچھ اس پر بھی توقع کرنا چاہیے سارے اپنے پاس ہی اختیارات لے کے رکھ لیں تو اگر مال ہنہ ہونے کی وجہ سے یا اس کا سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ انکار کر رہے ہیں تو امام فرما تے اس سے زیادہ مصیبت کی کوئی بات نہیں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ اسی سلسلے میں ہمارے امام محمد تقیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک روایت ہے اچھا نہیں اس سے پہلے ایک بات اور کہ شادیوں کے سلسلے میں جو میار آتے تھے کہ امام نے جو روایات کے اندر بھی بات آئی ہے کہ امام نے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی پریزگار شخص سے کرو کہ اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و احترام کرے گا اور دشمانی کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا یعنی یہاں تقوی کو جو ہے میار بنائے جو کہ یہاں سب سے زیادہ شاید بلکہ نیگٹیف پوائنٹ اگر کوئی دیندار وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی ٹائپ کا ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے شاید اچھا اسی طریقے سے ڈڑکی کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ اور اس کی خوبصورتی اور دولت کو میار نہ بنائے جائے بلکہ اس کے با ایمان یا با کردار ہونے کو یا تقوی و پریزگاری کو میار بنائے جائے جو کہ اب دیکھنے میں نہیں آ رہا اور ایک اور روایت کے اندر پیغمبر نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو اختیار کر ٹھیک ہے نا تو کیونکہ تنا ٹائم نہیں ہے اس وجہ سے میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس میں گزر رہا ہوں تو علی ابن اسباد جو ہیں وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا غیر امام کے صحابی تھی تقوی و پریزگاری اور چیز میں اتنا عالی عرفہ تھے کہ مولا کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو اخلاق اور ایمان میں ہمارا ہم پڑھلا ہو کہ میں اپنی لڑکیوں کا اخد اس سے کروں امام نے جواب دیا بڑا عجیب بلکہ خط لکھا انہوں نے امام کے پاس نہیں آئے تھے خط لکھا تھا امام نے خط کا جواب دیا کہ تم نے جو کچھ اپنی لڑکیوں کے بارے میں لکھا ہے مجھ اس سے آگاہی ہوئی یعنی اپنی لڑکیوں کی تعریف لکھی کہ وہ اتنے دینی لحاظ سے اتنے مقام پر ہیں اور سب کچھ ہے کوئی نظر نہیں آرہا ہے کہ جو ہم پڑھلا جس سے شادی کروں امام نے جملہ دیکھی کیا کہا لڑکیوں کی شادی کے معاملے میں اس قدر احتیاط کی ضرورت نہیں دیکھیں یعنی اب آپ ہر وقت صرف نکتہ چینیاں صرف نکالتے ہیں رشتوں میں اس کی وجہ سے لڑکیاں گھر بیٹھ رہے ہیں اخلاق بگڑ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ و روپ زائل ہو رہے ہیں ازدواجی زندگی کا لحاظ سے جو موسم باہر ہے وہ رخصت ہو رہا ہے پڑھائیوں میں اور ماسٹرس میں اور بیجا میارات کی نظر جو ان کو کیا جا رہا ہے ظاہر ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں شادی کے بیعہ کے سارے معاملات ہوتے ہیں میرا خطاب ان سے ظاہر ہے کہ اس میں جتنی زیادہ شرطیں لگائی جائیں گی جتنے رہ زیادہ رسم و رواج لے کر آئے جائیں گے جتنے زیادہ مالی امور اس کے اندر آپ بحث کریں گے اس میں جتنے زیادہ اسراف اور غیر ضروری اخراجات وغیرہ کیجا معاوری وغیرہ کو بنائیں گے تو سہولتیں اور آسانیت سے ختم ہوتی چل جائیں گی شادیاں مشکل تر ہوتی چلی جائیں گی اور یقین کیجئے کہ اس میں جو سب سے زیادہ عمل دخل ہے ٹھیک ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے میرا خطاب ہے ان لوگوں سے مراد لیکن آپ لوگوں سے بھی جو خواتین کے سنف ہیں انہوں نے اس میں اخراجات کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ مردوں کی طرف سے بہت عورت ہو جو اخراجات کے اندر عام طور پر کچھ اسراف یا کس طرف جاتے بھی ہیں تو کھانے پینے تقریب شادی کی حد تک ہوتا اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سا ان سے کوپریٹ کریں تو اس کے خرچے کم کیا جا سکتے ہیں لیکن شادیوں کے سلسلے میں خواتین اتنی زیادہ چیزیں ہیں اتنی زیادہ چیزیں ہیں اتنی رسومات اور یہ سب کچھ اس کے اندر بڑھا دیا ہے کہ انتہائی مشکل تر ہوتی چلی جارہی ہیں شادیاں لوگ کہاں سے اتنے حالات اس قابل رہے نہیں ہے نتیجہ ہے کہ اتنے اخلاقی مفاسد اتنا بگاڑ اتنا فساد پیدا ہو رہا ہے اولادیں خراب ہو رہی ہیں بگڑی جا رہی ہیں کسی کوئی پروانی صرف اپنے ایک خواہش نفس کہ اس کے اندر وہ چکہ چون شادی کے اندر نظر آئے چاہے اس کے اندر کتنی اولاد کیوں نہ جب تک نہ بگڑ جائے کہ سارے جب تک لوازمات حاصل نہیں ہو جائیں گے شادی نہیں ہو سکے گی تو اس کے اندر آپ لوگوں کی بہت زیادہ اس کے اندر ہے خودارہ اپنے آپ کو بدلیں کب تک اسے سننے کی حد تک باتیں رہیں گی اس کو جب تک عمل نہیں کریں گے لوگ دیکھئے کہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ ساتھ باتیں کتابی طور پر ہیں درس و تدریس کی حد تک ہیں عملی زندگی کے اندر تو اس کے کوئی مظاہریں نظر نہیں آتے ہیں وہ نیو نظر نہیں آتے ہیں تو جو کہ آقا محسین غیرتی کہتے ہیں مجھ سے جوان نے آگر کہا کہ اسلام اگر اتنا بہترین مذہب ہے تو اب تک پھیلا کیوں نہیں تو میں نے اس سے جواب میں یہ کہا کہ اگر محمد علی کے لیے بہت اچھا واکسر ہے تو اس نے آج تک آپ کے چہرے میں مکہ کیوں نہیں مارا اس وجہ سے مکہ نہیں مارا کبھی رنگ میں آپ نے اس کے سامنے پیش ہی نہیں کی اپنے آپ کو کہ وہ مکہ مارے تو آپ نے اسلام کو کبھی زندگیوں پر لاغو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ لاغو ہوتا نظر آئے اسلام تو بہترین مذہب ہے لیکن آپ نے اپنی بدنصیبی کی وجہ سے عمل نہ کر کے دور کر کے اپنی حالہ تیسی بن لی تو بہرحال اب کیا ہے کہ یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے جو بھی یہ تاخیر اس کے اندر ہوتی چلی جائے گی غیر ضروری تاخیر میں ڈالنے سے یہ یہ اگر لوگ والدین اس سلسلیں بخل کریں گے اور شادیوں میں ڈیلے کریں گے کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور وہ ہو جائے پہلے تو اس سے کیا ہو گئے ایسے تمام والدین کو قیامت کے دن ان سے جواب تلبی کی جائی روایت یہ بلکہ علماء نے ایک بات کہی ہے سلسلے میں کہ کہ شادی میں تاخیر اگر کی تو اس سے بچپن کی بہترین تربیت بھی بہت آسانی کے ساتھ ضائع ہو سکتی ٹھیک ہے آپ کو بڑا اعتماد تھا بڑا آپ کو یقین تھا کہ ہم نے بڑی اچھی تربیت کر کے ساری باتوں کو کرتے ہو یہاں تک لیا ہے لیکن این آخری وقت یعنی جب وہ واقعی اس کو آپ شادی میں جلد اقدام کر کے اس کے دین کو مکمل محفوظ بنا سکتے تھے لیکن آپ نے دیر کر دی بچپن کی ساری تربیت اور ساری محنتیں ضائع ہو سکتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ اگر شادی کی عمر میں تاخیر کی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور علماء کے جملہ ہے کہ جس گھر میں بھی غیر شادی شدہ کماری جوان اولاد موجود ہو وہ گھر کبھی بھی فساد اور خرابیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے دیکھیں سب چیزیں آنکھ بند کر لیں تمام چیزوں سے تو ہر چیز اچھے اچھی بس کہیں گے آپ دنیا سے ہم نے آنکھیں بند کر لیں تو اگر فکر کریں اور باقیدہ سوچ بچار کریں تو اس سلسلے میں جلدی اقدام جو ہے وہ کرنا چاہیے یہ وجہ ہے کہ آغسستانی سے بھی جب پوچھا کہ شادی کس عمر میں کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جب بھی اولاد یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو جائے یعنی اس ذمہ داریاں پورا کرنے اٹھانے کے قابل ہو جائے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اچھا ذمہ داریاں اٹھانے کے معنی وہ تمام آسائش ہیں وہ جس کے لئے 35-40 سال کی عمر تک درکار ہوتی ہے اتنا زیادہ سیٹ ہونا تو یہ تمام چیزیں اس حد تک نہیں بس یہ کہ علماء اور دیگر علماء سے بھی پوچھا گیا آیت اللہ ابراہیم امینی سے جب پوچھا گیا جنہوں نے اس موضوع بہت کام کیا تھا میں ان کا پہلے بھی ایک دفعہ حوالہ دیا تھا غالباً آغا مظاہری کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم امینی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اٹھارہ سال سے زیادہ اس میں وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے لڑکیوں میں سولہ سال سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے لیکن چلیں اس میں دو تین چار سال آپ اور آگے بڑھا لیں لیکن اس سے زیادہ تاخیر کرنا چلیں ہر محول اور معاشری کی کلک بات ہوتی ہے تو اس سے زیادہ تاخیر کرنا یہ بہت نقصان دے ہو جائے گا تو بہرحال یہ ایک چپٹر کلوز ہو اس میں جتنے بھی باتیں اس کے اندر آئیں کہ یہ بہت بڑا بہت زیادہ آپ اس کو خرابیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اگر والدین اس کے اندر تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خرابی نظر نہ آئے لیکن روحانی خرابی لازمی اس کے اندر آ رہی ہو جو کہ بڑے بگاڑ کا بھی سبب بن سکتی وہ صرف آپ کے طوفان ٹلنے ہی جائے گا آکے بند کرنے سے یا شتر مرد اس طرح وہ اپنے ریت کے اندر مو دوالے تھا یہ اس طرح کی کیفیت ہے والدین کی جو اس میں صرف نظر سے کام لیا ہوا اچھا اب اس کے بعد ایک اور طریقہ جو علماء بتاتے ہیں کہ اگر گھرم کے اندر اس طرح کی نافرمان اور بگڑی ہوئے اولادیں موجود ہیں تو انہیں چاہیے کہ گھر میں دینی محافل کا انعقاد کریں والدیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کسی عالم کو بلائیں کوئی درس گھر میں رکھوائیں کوئی مجلس طرح پابندی کے ساتھ جو ہے گھر میں ہو اس میں کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام ہو ایک اچھی سی گیدرنگ ہو بچے بھی ہو نوجوان بھی ہو خاندان کے گھر والے بھی ہو اس میں خود ایک برکت آئے گی اس گھر کے اندر ان کے گھر کے رہنے والے افراد جو کہ ظاہر ہے گھر میں ایک چیز ہو رہی ہے تو ان کی اصلاح ہو سکے گی وہ سب باتیں سنیں گے ظاہر ہے کہ جو بھی بگڑا ہوا وہ بچہ ہے وہ بھی اس کے اندر آ کر بیٹھے گا بیٹھے گا تو اس کے اندر اثرات مرتب ہوں گے ان علماء سے آپ ڈسکس کر لیں جن کو آپ جو ہے بلائیں گی کون سا مضمون ہونا چاہیے تو یقین کیجئے کہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ انہیں خود میں نے اکثر اس کا تجربہ بھی کیا ہے بہت سارے بچوں کو اپنے گھر جو ہے وہ بلا کر کافی پہلے بھی میں نے کیا تھا اور ایک سے چند سال پہلے بھی اس کا ایک تجربہ کیا تھا تو بچوں میں اس طرح کی بھی چیزیں خالی صرف اس حد تک نہیں بلکہ جو بچے آتے تھے ان کے ہینڈ رائٹنگ کا مقابلہ بھی جو ہے وہ گھر میں کروائے جاتا تھا اور جناب ان سے نوہے ناتے اور قصیدے بھی پڑھواتے ہر بچہ ایک ایک نوہا ناتیا قصیدہ اس کی بچے تیاری کر کے آتے تھے ایک انہیں ورائٹی تھی فقی مسائل بھی تھے اخلاقیات بھی تھی عقائد بھی تھی کہ اسی کے اندر ہی سب چیزیں بھی تھی بعد میں ان کی پسند کا جو بھی برگر ہے پیزا گھر سے بنا وہ مثلا وہ بھی ان کو سرف کیا جاتا تھا بچے خوش ایک پکنک کس آئے کہ ان کا ہو جاتا تھا نہیں اسی کے اندر بہت ساری چیزیں ان کو سکھا دی جاتی تو بہت کامیاب رہا ہم ہم یہ چاہتے ہیں کچھ کرنا بھی ہمیں نہ پڑے وہ بٹن دبانے والی کیفیت ہو جائے تو یہ پاسیبل نہیں ہوگا یا ہمارے دوستوں کا گروپ ما شاء اللہ اس میں سے کافی سارے افراد تو آپ کی خدمت گزاری کے لیے خود مدرسے میں خدمات انجام بھی دے رہے ہیں کافی سال پہلے انہوں نے بھی اس طرح سے گروپ بنایا تھا کہ ٹھیک ہے ہر دفعہ ضروری نہیں کہ گھر میں درس وغیرہ کا سلسلہ ہی ہو انہوں نے کہا چند دوست بیٹھ جائیں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے تذبیحات کے اوپر ہم دروت پڑھا کریں گے زیادہ زیادہ پچاس تذبیحات یا سو تذبیحات ہر شخص مثلا پانی یا دس دس تذبیحات ہر شخص پڑھے دس دس ہزار دفعہ اس گھر کے اندر پہ گھر تبدیل کرتے جاتے تھے تاکہ ہر گھر اس سے فیضیاب ہو آپ خواتین ہمیں وہ بھی چیزیں نظر نہیں آتی کہ بھئی گھروں کے اندر بیٹھے ہیں اس طرح کے کوئی پروگرام کرائیں یہ تمام جب گھر میں دس ہزار دفعہ دروت پڑھا جائے گا تو سوچیں کتنی برکت اس گھر کے اندر آئے گی اس میں رہنے والے افراد کی اصلاح کتنی ہو سکے گی ہمارے ہاں اور فضولیات سالگیراؤں اور پتہ نہیں کون کون سے فضول قسم پروگراموں پر کتنا پیسہ خرچ کر دی جائے تھا لیکن ذرا سا اس میں اگر کوئی بات آ جائے کہ ریفریشمنٹ دینا پڑے تو فوراں کیلکولیٹر لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا خرچ ہے اس کے اندر آ جائے گا تو یہ سب چیزیں نہیں ہونے چاہییں تو یہ گھروں میں خیر و برکت لانے والی چیزیں ہیں تو گھر میں اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے داکہ شیعاتین فرار اختیار کرے اور نیکی کے فرشتے وہاں پر آنے لگیں یا جیسے کسی بھی گھر میں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں مثلا جو اہل سنت کے ہاں بھی آیت کریمہ جو ذکر یونوسیہ ہے اس کا جو برد خود ہمارے ہاں ذکر یونوسیہ کتنا زیادہ سرپذیری جو ہے وہ رکھتا اس میں منقبت ہو رہی ہے ذکر اہل بیت ہو رہا ہے قاسائد وغیرہ پڑے جا رہے ہیں اچھا اگر آپ کو کہیں کوئی درس دینے والے آلم یا وہ آویلیبل نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ تو گھروں کے اندر لسی ڈی وغیرہ ہیں لسی ڈی پر آپ بہت سارے آپ جو ہیں ڈی ویڈیز لگا لیں علماء کے درسوں کی چند لوگ اس کے اندر بیٹھیں وہ دیکھیں کھانے کے نام پر آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے رشتدار بھی جمع ہو جائیں گے پڑوسی بھی بہت سارے اچھے ایسے مومنین جمع ہو سکتے ہیں آپ کے پاس قواتین تو علماء کے کچھ ایسے درس وغیرہ اس کے اوپر آپ دکھا دیں یہ بھی اب ایک چیز ممکن ہے بچوں کو ان تمام چیزوں میں انوالف کرنا خیر اس پہ تو بھی آگے چل کر بات آئے گی اچھا اولاد کے جو اوقات فراغت کو مناسب مصروفیات میں تبدیل کریں یہ بھی بگاڑ کا ورنہ ایک سبب بن جاتا ہے کہ صرف وہ بیٹھیں ہوں اور ہاتھوں میں جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف وہ موبائل فون ہاتھ میں انہوں نے لیے بیٹھیں اور بس جو ہے اسی کے اوپر ہر شخص جو ہے بیٹھا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کر رہا ان کو مناسب اوقات فراغت میں اس کو تبدیل کرنے اس کی ایک ورائٹی ہونی چاہیے بہت ساری میں چند ایک صرف مثال ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں اولاد کو انگیج کریں پوزیٹیو سرگرمیوں کے اندر وہ کونسی چیزیں ہو سکتی ہیں مثلا اس کو بہت اچھی چیزیں کیلیگریفی کی طرف لے کر آئیں کیلیگریفی ہو بیٹھے وہ چیز بنا رہے ہیں اس کا ایک الگ شوق ہے قرآنی آیات لکھے گا مقدس چیزیں لکھے گا احادیث مبارکہ لکھے گا بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اس طرح سے جو بچپن سے یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو اقدام کرنا پڑے گا کوئی مناسب ان کو چیزیں ہر وقت یہ انتظار کریں کہ کوئی سجی سجائی بزم آپ کے لئے تیار رکھے جہاں بچے کو اپنے لے آئیں اور خود سے نہ کسی چیز میں تعاون کریں نہ خود سے کسی چیز میں کوئی حصہ دار بنیں نہ خود سے کسی چیز کا آغاز کریں تو ایسے کیسے معاشرے کے اندر ہوگا دوسرے بھی آپ کے لئے تو نہیں کر سکتے اتنا زیادہ کچھ آپ کو خود آگے بڑھنا پڑے گا کہ بچوں کو کیسے ہم اس طرح کی چیزیں بچہ روزانہ جائے گا اسے ایک روزان بن جائے گا اس بجائے کہ اس کو بیٹھ کے وہ موبائلنگ کرے یہ سب چیزیں جو ہے وہ چیز کرے گا تو یہ ان چیزوں کی طرف جانا پڑے گا اچھا اسی طرح سے بچوں کو آپ چاہیں تو نا یہ فارسی زبان کے کورسز لینگویج کلاسز کے اندر اس کو جو ہے اوقات فراغت کو جیسے گھر میں کچھ اٹھی آئی ہیں تو اس کے اندر اس میں ڈالیں چاکہ دو مہینہ جو ہے فارسی سیکھنے کے لحاظ سے مزہ آئے گا اس کو عربی سیکھنے کی بہت سی جگہوں پہ ہلکی پھول کسی جو کلاسز ہوتی ہیں کہ کچھ کہیں بھی بھی جائیں مثلا اراغ جائیں کیا ہم باتچیت وہاں پر دکانداروں کے ساتھ کر سکیں یہ وہ کچھ بھی اس طرح سے یعنی آپ کو ان کے اوقات فراغت کو مناسب مصروفیات میں تبدیل کرنا اچھا اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے گھر پہ آپ کو ایٹیوٹر لگوا دیں ورنہ پھر ان لینگویج کلاسز کے لیے جیسے یہاں پر خانے فرانگ میں ہوتی ہیں یا کسی اور جگہ اگر آپ کو کسی مدرسے وغیرہ میں بھیجوانا پڑے کسی انسٹیٹیوٹ میں بھیجوانا پڑے وہاں سے بھی پوسیبل ہے اسی طرح سے مثلاً بہت ساری جگہوں کے اوپر یہاں پر ہوتا بھی ہے جیسے ہمارے سولجر بازار والی جیسے وہاں راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس ہوتی ہے بچے اس کے اندر بڑے اس سے جاتے ہیں اور ان کی فقری معلومات اس انداز سے بڑھتی ہیں اور کوئی اس پروگرام ہے اس کو کوئی ارینج کریں باقاعدہ بچے اس کی پوری تیاری کریں یعنی ان کے لیے ایک ویسا ایک محول مہیا کرنا ضروری ہے بگاڑ سرکشی اور نافرمانی پیدا ہونے لگی کہ اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو متبادل وہ یا کیا جائے کوئی اس پروگرام آپ منقد کروائیں مضمون نگاری کے پروگرام منقد کروائیں بچے اس کی تیاری کرتے ہیں باقاعدہ تو خیر میں نے ایک مثال کے طور پر ایک اس طرح کا کسی جگہ پہ ہو رہا تھا جانا آپ مضمون نویسی کا مقابل لیکن آپ بچوں کے لحاظ سے ایسا کروا سکتے ہیں جس میں اناوین انوانات بچوں کے مطابق ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے بچے جب لکھنے پڑھنے کے میدان میں آئیں گے کہ کیسا مقالہ لکھا جاتا ہے مضمون کیسے لکھا جاتا ہے یا مثلا کسی بھی مسجد یا امام بارگاہ وغیرہ کے اندر بطور وولنٹیئر ان کو آپ لے کر جائیں وہاں پر جا کر وہ فری میں اس انداز سے کام کریں بڑے ہونے کے بعد بھی اسی طرح سے وولنٹیئر کے طور پر انتظام ہے بچے وہاں جا کر وہاں خوشی بھی محسوس کرتے لیکن آپ ہر وقت جو ان کو دور رکھیں صرف وہاں تماشائی کے طور پر جائیں آپ اس پروگرام اٹینڈ کر کے آ جائیں کہ جیسے بہت کوئی سپیشل ٹائپ کے افراد کے طور پر آپ وہاں جا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے وہاں جا کر بچوں کو اس قسم کے کاموں میں امام بارگاہوں یا کچھ اس میں کوئی نہ کوئی خدمات کی طور پر لگائیں مثلا کچھ نہیں تو علاقے کی جو بھی امام بارگاہ کچھ لوگوں جائے وہاں پر صفائی کرنے کا مسجد کے اندر صفائی کرنا امام بارگاہ میں صفائی کرنا یہ کوئی آپ معمولی کام اپنے اس کو غور کے کیڑے اور تمام اس سے پوری آخرت اس کی محفوظ ہو جاتی کہ کیسے کیسے ان کے چیزوں کے فوائد ہیں بچے کو شروع سے اس کے اندر ڈالنا کہ جاؤ جا کر یہ فلا فلا کام کر کوئی متوادل نیکی کی چیزوں کی طرح اس کو راغب کریں اسی طرح سے یعنی خود آپ لوگوں کے لحاظ سے بھی میں یہ بات کہوں کہ مدرسے کے اندر بھی صرف مہمانوں کی طرح سے آنا اور آکھے چلے آپ کے اپنے فائد ہیں یہاں تو کام پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ چل رہا ہے لیکن آپ لوگوں کے لحاظ سے کوئی وولنٹر وولنٹیر کے طور پر کوئی خدمات آپ لیں آپ پر لیں خود سوچیں بہت ساری لڑکیوں نے بہت اچھے مثلا کام پکڑے ہوئے ہیں کیا ٹھیک ہے ہم لیکچرز کو ٹائپ کریں گے اور اس کی پروف ریڈنگ کروائیں گے کسی نے کوئی کام لیا ہوا ہے کسی نے کوئی کام لیا ہوا ہے اس طرح سے جو اب تک نہیں کوئی خدمات آپ کے اپنے حوالے سے بہت فائدہ مند چیز آپ کے اپنی خیر و برکت کے لحاظ سے ورنہ تو دنیا کے اور دین کے کام بھی سب ہوئی جاتے ہیں لیکن آپ کا حصہ اس کے اندر نہیں بن پائے گا تو کوئی بھی اس طرح سے آپ خود والنٹیئر کریں کہ آپ کون سی خدمات ایسی جو انجام دے سکتے ہیں کہ آقات فراغت اس کے اندر بھی لگائے جا سکتے ہیں اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دیکھیں جیسے بچوں کو اے لڑکیوں کو اس میں لگائے جا سکتے ہیں جیسے مثلا ٹیلرنگ کپڑے سینے وغیرہ آج کل یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خواتین صرف درزیوں مرد درزیوں کے پاس جا جا کے ساری یہ چیزیں کر رہے ہیں اور معمول اسی چیزیں بھی یعنی بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ اسکاف بھی جو سینے نہیں آتے ہیں خواتین کو وہ بھی کسی ٹیلر ماسٹر سے جا کر جو سلوارہ ہیں چند ایک خواتین ہے شاید یا عورتوں کی جو چادر ہے وہ کیسے سی جائے گی یہ معلوم نہیں ہے اور جا کے سلوانہ پڑھ رہا ہے یہ بہت خرابی کی طرف معاملہ جا رہے ہیں جو کہ کام بہت سارے آپ خواتین کے کرنے کی ہیں وہ مردوں نے اس انداز سے پکڑ لی جیسے وہ تھا ایک لطیفہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا ایک صاحب نے کہا کہ اپنے دوستے کے بڑی شرم کی بات ہے کل میں دیکھ رہا تھا کہ تم جو اپنی بی بی کے ساتھ کپڑے دھو رہے تھے تو اس نے کہا تو شرمانی کونسی بات ہے جب وہ میرے ساتھ روٹیاں پکوا سکتی تو کیوں اس کے ساتھ کپڑے نہیں دلوا سکتا تو بہرحال وہ بھر کے سارے کام جب مرد حضرات انداز سے کر رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ شاید ہماری طب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مردوں نے یہ والا بھی سارے کام اٹھا لی ہیں اپنے کندوں کے اوپر تو بہرحال اسی طرح سے جو کوکنگ وغیرہ کے جو چیزیں ہیں لڑکیوں کو شروع سے اس میں ڈالیں اوقات فراغات میں ان کا پوزیٹیف طرف جو ہے وہ دماغ جائے اب چاہے اس کے لئے ان کو کوکنگ کلاسز کے اندر بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ لے جانا پڑے ذرا آپ کو محنت کرنی پڑے گی البتہ چھوٹے بچوں کو اس سے دور رکھنا ہے آپ کو ورنہ وہ اس کو جسے انداز کا کام نہ کرنے لگے تو بہرحال ایک یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس انداز کے کلاسز جو ہیں کوکنگ کلاسز وغیرہ اس کے اندر ان کو لے کر جائیں صرف ٹی وی کے اوپر کوکنگ کے پروگرام اس میں اتنے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ کہیں جا کر فیزیکلی لے کر جانا وہ زیادہ فائدہ مند ہے وہ جلدی سیکھ بھی لیں گی اور ورنہ ٹی وی پہ تو فضولیات اور اس کے اندر زیادہ وقت لگتا ہے اچھا ابھی جو اس سے پہلے بات ہوئی کم سے کم اولاد کو اس بات کا عادی بنائے اب جائے باپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں ماں کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں ہفتے بار کسی نہ کسی ایک جگہ درس میں ظاہر شہروں میں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو آپ انعقاد کروائی اور اس میں اپنے فیملی کے ساتھ جا کر باقاعدہ شریک ہوں بہت اثرات نکلیں گے بہت بہترین اثرات بگڑی وہ اولاد کو اس میں سے بگاڑ ختم کرنے کے لیے بہترین عمل جو ہے آپ کا یہ قرار پائے گا تو اس لحاظ سے درسوں کے اندر جو ہے وہ شرکت ہو مردوں کے لحاظ سے اگر جو ہے وہ اس کے اندر بھی جا کر وہ شریک ہو کسی بھی عالم کے ساتھ کوئی فکری نشست ہو وہاں پر اپنے اولاد کو لے کر جائیں کہ کچھ سوالات پوچھنے ہیں کچھ کرنا ہے ان کے پاس اس انداز سے تو علماء کے پاس جانا رب زب بڑھانا اس سے بھی ان کا کافی حد تک بگاڑ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کسی طرح سے مثلا کوئی بچوں کے کوئی بھی جو سپیشل ٹائپ کی کوئی کلاسز ہیں وہ اگر آپ کروا سکیں ان کے کچھ بچوں کے اچھا ایسے علماء بھی جو کہ لیگر چیزیں بھی پڑھا سکیں آج کل کچھ ایسے تعلیم بھی آ رہے ہیں کہ وہ اچھے او لیویل وغیرہ کی ٹیوشنز بھی پڑھاتے ہیں اور دینی تعلیم بھی ہیں وغیرہ اس طرح کے بھی اگر ہو جائیں تو بچوں پر اور یعنی ٹیچر کا بھی ایسا انتخاب کروانے جو نیکی کی باتیں بھی اس کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے کسی بھی مولیمہ کے ساتھ مثلا کوئی اس کی نشست کروا دیں اپنے بچوں کی اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں مثلا جو آلٹرنیٹ ہم چیزیں مہیا کر رہے ہیں وہ یہ کہ مثلا کہیں بھی نوہ خوانی وغیرہ ان کو سکھانا قصیدے وغیرہ کہ کوئی آپ کسی بھی نوہ خوان کو مشہور کو جو آپ لے لیں جس سے بچے متاثر ہوتے ہیں عام طور پر ہمارے مدرسے کے پروگرام میں ہم اکثر ان کو بھی بلاتے رہے ہیں اس سے پہلے تو بچے بڑا انسپائر ہوتے ہیں ظاہر آ رہے ہیں ان کے لئے ایک ایکٹیویٹی برائی سے اتنی دیر بچے رہتے ہیں وہ چیز پیدا ہوتی ہے ان کے اندر استاد شہید سفت جعفر زہدی صاحب بھی یہاں پر آتے تھے اور اس طرح سے تو گاہے بگاہے بچوں کا اس طرف ہی چاہے رجحان جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے اسی طریقے سے بچوں میں مثلا قرآن کے کوئی مقابلے کروانا کسی بھی عالم کو باقیتہ بچے اپنے ایج گروپ کے ساتھ آ کر اس طرح کے مقابلوں کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں یا مثلا مجالس پڑھنے کہ کوئی آپ اس انداز سے مقابلے یا کوئی وہ ان پروگراموں کا انعقاد جو ہیں کریں دیکھیں کچھ کرنا پڑے گا یہ ہمیشہ یہ پکی پکایا جو کھانے کھانے کا جو ریڈی میٹ جو چیزیں ہیں یہ ذرا رجحان کم ہونا چاہیے خود ایفرٹ کرنے پڑے گی تو یہ چیزیں سب نظر آئیں گی یا مثلا جو پینٹنگز وغیرہ کے مقابلے ہیں وہ اس طرح کے کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ اگر ارنج کی جائیں بچے اس کے اندر بہت دلچسپی لیتے ہیں باقاعدہ آئیں والدین دیکھیں حمد افضائی ہو بچوں کی تو بچوں کا جو فارق ٹائم ہے پہلے تو یہ بات کہ اس طرح کے جو پروگرام ارنج ہوں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص وصلا ایک بات اس کے اندر اور بتا دیجئے ہمارے ہم اپنے مدر سے کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ انعقاد ہوا تھا کہ باقاعدہ بقرائید وغیرہ آتی ہے بچے سوال زمانے میں جانوروں اس کے اندر بڑی دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کسی جگہ کوئی پروگرام اس طرح کا ارنج ہو کوئی آلیم دین بلوالیا جائے جو باقاعدہ ایک دفعہ ہم نے پروگرام یہاں پر کیا تھا تو مالانہ محترم نے باقاعدہ اس کے اندر سارے جتنے بھی آزہ ہیں بلکل لائیو یعنی اگرچہ اس وقت بہت بو اور وہ سب اس کے اندر اٹھ رہی تھی بڑی پریشان نہیں کے ساتھ انہوں نے اس پروگرام کو کیا تھا لیکن ایک ایک چیز جو ہے کہ کون سا حلال جانور کا کون سا حصہ حلال ہے کون سا حرام ہے کون سی چیز کھا سکتے ہیں کون سی نیچ چیز کھا سکتے ہیں پوری تفصیل بچوں کے لیے بڑے ایک ویسی بھی بات ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک ایجوکیشنل بھی ہو رہا ہے ان کی ایک آلٹرنیٹ اچھی آپ نے وہ بھی چیز مہیا کر دی ہے ایکٹیویٹی بھی تو اس طرح کی چیزیں بہت آپ کو ورائٹی پروائیٹ کرنی پڑی گی تاکہ بچے اس خرابی کی طرف نہ جائیں یا جیسے بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر کوئی مالی استطاعت رکھتا ہے اور سالانہ وہاں کا کوئی پروگرام رکھ لیتا ہے مثلا زیارات پر آج کل لوگ بہت جانے لگیں تو زیارات پر اس انداز سے نوجوانوں کا جانا یہ بہرحال ان کے اندر ایک ظاہر ہے امام کے پاس جا رہے ہیں وہاں ایک نیک اثرات کو قبول کر کے لے کر آ رہے ہیں تو اس طرح کے بگڑے ہوئے جو افراد ہیں ان کو چاہے وہ ایسی ایک ٹور کے طور پر ہی کیوں نہ ساتھ جا رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ بہتری اپنے ساتھ ضرور یا انشاءاللہ مکمل بھی بہتری کے ساتھ وہاں سے واپس آئیں تو یہ کرنا چاہیے تو ہر لحاظ سے یہ سب چیزیں ہونے چاہیے تو زیارات کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو پروڈکٹیوز پروگرام کو ہونا چاہیے اس طرح سمرک ایمپ ہیں بچوں کو اس کے اندر علامہ کو بھی بلائیں اس سمرک ایمپ کے اندر اور بچے اپنی چیزیں پیش کریں اس طرح کی چیزیں ارنجھ ہونے چاہیے گھر کے کاموں کے اندر بچوں کو انوالف کریں دیکھیں آلٹرنیٹ مہیا کرنے کے حوالے سے مرد حضرات کے لیے بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ بھی گھرے لو کاموں کے اندر ان کو بھی اس انداز سے انوالف ہونا چاہیے دیکھیں میرے خود ایک ڈاکٹر دوست ہے یعنی بہترین وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کارپینٹر بھی ان کے والد نے ان کو اس طرح کا بھی کچھ اپنے گھر کی میزیں علماریاں یہ وہ سب خود بنا لیتے ہیں ایک دفعہ بلکہ انہوں نے بتایا تھا اپنے پورے گھر پلاسٹر انہوں نے خود کیا تھا اب دیکھیں ڈاکٹر ہونے کے باہت یہ والا ساتھ یعنی اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں فضول کاموں میں در ادھر دماغ لگانے سے بہتر ہے کسی کنسٹرکٹیو طرف دماغ کو لگائے جائے تو بہترین کسی بھی طریقے طریقے سے عقات فراغات کو بہترین طریقے سے آپ بچوں کے استعمال کرنی کے عادت ڈالیں وہ خرابی اور بگاڑ کی طرف نہیں جائے گا یہ والدین نے پورا ان کے لیے وہ کھول رکھا ہے میدان بگاڑ کا اور اس کے بعد پھر شکایتیں کرتے نظر آنے کہ یہ بچہ کیوں بگڑا جا رہا ہے بھائی آپ نے خود ہی کوئی اس کو آلٹرنیٹیم ہوئی نہیں کیا کچھ کیا نہیں کوئی اقدام نہیں کیا تو اب یہ بھگتنا پڑے گا آپ کو اچھا والدین پھر جاتے ہیں بیجا سختی کی طرف دیکھئے وہ کون سیکھ پروگرام کوئی آتا ہے فیر فیکٹر کے نام سے میں کہتا ہوں اس میں ایک محبت کا فیکٹر جو ہیں اولاد کے وہ والدین اس سے کاملی تربیت محبت کا اظہار ان کے ساتھ ایسے الفاظ کا اظہار ان سے جسمانی انداز سے تعلق رکھنا ان کے قریب آنا ان سے محبت بھری بات کرنا اپنی ماں کے پاس اس طریقے سے انداز سے بیٹھنا کہ وہ ہر وقت بس ان کو لان تان اور گالیاں اور یہ سب کچھ نہ دیتی رہے تو بہت سارے ایسے ہیں کہ دیکھیں خود میرے اپنے ایک رشتدار ہیں کہ جو کہ ان کے خود عمر اس وقت ستر پچھتر سال کے قریب ہو چکی ہے ان کے نوے پچانوے سال کی جو والد ہیں آج بھی وہ بیٹھ کر ان کے سر میں تیل لگاتے ہیں کنگی کرتے ہیں یہ والے تو نہیں ہیں جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک اور یہ تو مثال کے طور پر میں نے لگائی ہے تو وہ اتنا زیادہ اپنے والدین سے اٹیج ہونا اچھا وہ اس دوران کبھی ان کو ڈانٹ پٹکار بھی کرتی ہیں سختی بھی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ سن کے ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں ماں کو منا رہے ہوتے ہیں سب چیزیں تو یہ جسمانی اعتبار سے یہ محبت کا جو فیکٹر ہے اس کو باقاعدہ طور پر واقعتاً استعمال کرنا چاہیے تو اس سے کیا حقا ان کی جتنی آپس میں محبت بڑھے گی اتنا زیادہ وہ بگاڑ کی طرف بچہ کم جائے گا اچھا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں والدین کو ایک کام اور کرنا چاہیے کہ اگر مثلا باپ کوئی کام باروبار کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے اپنے اس نوجوان بیٹے کو اپنے ساتھ لگائے عام طور پر وہ اس کو ان کسی اور لائن میں بھیج دیتا ہے اگر یہ والد کے ساتھ بچہ لگا رہے گا منافقی کے رقم کی کوئی پرسنٹیج بھی باپ چاہے تو اس کو جو ہے وہ دے دے کچھ چاہے تو اپنی طرف سے اچھی سیلری اس کو اپنے ایمبلوئی رکھ لے اس طرح وہ باپ کے قریب بھی رہے گا دونوں میں ایک انڈرسٹیننگ بھی ڈیولپ رہے گی اور یہ بگاڑ کی طرف نہیں جائے گا عام طور پر کاروباری جو باپ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بچہ کہ ٹھیک ہے اپنے مطابع جہاں جو جائے کرتے رہا تو وہ باپ سے ڈیٹائچ ہو کے دور جا کے کچھ کرنا چروع کر دیتا ہے والد سے ایک لحاظ سے دور ہو جاتا ہے باپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ملائے اس کو اس کو کچھ سہولیات مہیا کرے نوجوانی میں کچھ پیسہ بھی ہے اس کے ہاتھ میں آنے لگے گا کچھ سیونگ بھی کرنے لگے گا تو اس کو ذرا اچھا محسوس ہوگا تو یہ ایک طریقے کار ہو سکتا ہے اولاد سے مثلا مشورہ جو ہے وہ لیں پیغمبر بھی اپنی اصاب سے مشورہ لیا کرتے تو اولاد سے مشورہ لینے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے گھرے لو کاموں میں اس کو ذمہ دار اولاد کو بنائیں یہ صرف چیز ایسی ہیں جو کہ اس انداز سے ہونی چاہیں اسی طریقے سے بچہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے باپ چاہیے کہ دوستانہ طرف چلا جائے مناسب حسی مذاق بھی اس کے ساتھ کرے بے جا اس کے ساتھ سختی نہ کرے ماں کوشش کرے نسبتاً سہلی بن کر اس کے ساتھ رہے تو بچے کے بڑا ہونے پر اس کے اوپر غصہ کرتے رہنا یا اس کو مارنا یہ سخت نقصان دے ترین طریقوں میں سے ایسے بچے باغی بن جاتے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیشانا چاہیے تو یہ نرمی کو جب بھی بہترین سیاست روایت کے اندر کہا گیا اور باقی دیکھ بہترین اصول بھی اس میں قرار دیا گیا ہے اصول یہ ہے کہ دیکھئے اگر بچہ بگڑا جا رہا ہو تو پہلے تو اس کو نرمی سے سمجھائیں نرمی سے نہ سمجھ رہا ہو تو سختی کر سکتے ہیں اور سختی سے بھی نہ سمجھ رہا ہو تو دوبارہ نرمی کی طرف چلے جائیں سختی کے بعد مزید سختی کی طرف نہ جائیں باتچیت بند کر دی اور جو ہے اس کو گھر سے نکال دیا اور فلا چیز کر دی اس سے مسلسل جو ہے وہ بگاڑ مسلسل پیدا ہوتا چل جائے گا جو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے نافرمان اور جو باغی اولاد ہے اس کی دوستوں سہلیوں سے بھی اس سلسلے میں مدد لی جا سکتی مثلا پتہ چل رہا ہے بچ سے پوچھیں کہ دوست آگے خبر دیں گے کہ آج کل یہ سگرٹ پینے لگا ہے یا مثلا کوئی اور برائی کی اس انداز سے برے دوستوں سے بھی اس کو بچانا ہے اور بعض وقت دوستوں اس سے ذرا قریب ہو جائے تاکہ تھوڑی سی جاسوسی میں بھی اس کی سہولت رہے گی بچے کی لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ والدین کے کہنے پر بھی اگر کوئی جوان بیٹا نماز نہیں پڑتا یا روزہ نہیں رکھتا تو مولے کسی لڑکی سے بھی کہلوا کر دیکھیں انشاءاللہ پورے نماز روزے بھی رکھے گا اگر آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں کسی سے بھی اگر نہیں سمجھ رہا ہو تو یہ تو مولے والے سے تو سمجھ ہی جائے گا تو بہرحال اچھا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کسی خاندان کی کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے بچہ اگر آپ سے نہیں سمل پا رہا ہے تو خاندان کی اس شخصیت کے ثروع اس کو سمجھوا دیں وہ اس کو بلائے باتوں باتوں میں ایسا نہ لگے کہ آپ نے اس سے شکایت کی لیکن وہ اپنے طور پر سمجھا دیں کسی عالم دین سے اگر متاثر ہے وہ نوجوان یا وہ مثلا تو اس کی خدمات لے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ان کے پاس جانا علماء کے پاس گاہے بگاہے جب بھی اس کی اہمیت بھی ہے کہ نیک اور صالح جو ہے وہ بن جاتا ہے انسان تو لوگ اپنے بچوں کو باقاعدہ علماء کی زیارت کے لیے کہ مثلا رہبر ہیں معظم کے خطاب کریں تو باقاعدہ بچے کو اونچا کر کے وہ مثلا دیکھ رہا ہے یعنی شروع سے علماء کی طرف ایک رغبت اس کو دلانا نیک اور صالح افراد کی طرف تاکہ وہ انہی کو دوست بنائے خراب لوگوں کی طرف نہ جائے تو اس انداز سے کسی بھی عالم سے مدد لی جا سکتی جس سے بچہ متاثر ہو ہاں بچے کو اگر علماء سے سب سے دور رکھا ہے ساری زندگی تو وہ تو وحشت کرے گا جیسے کہ عام طرف شادی کی تقاریب میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بچارے کونے میں کئی بیٹھے ہوتے ہیں بچے کے جو دوست ہیں ان کا بھی خصوصیت کے ساتھ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ احترام کرنا چاہیے ان کی خاطر مدارات کرنا چاہیے ان کو ڈی گریڈ اور زلیل نہیں کرنا چاہیے ان سے بچوں کی مطالب بہت ساری معلومات آپ کو اپنے اولاد کے مطالب رہے گی تو ان سے اچھا چیز بنا کر رکھیں بہت سی باتیں اس کے دوستوں سے سمجھوا بھی سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم سے نہیں سمجھا رہا لیکن جب وہ دوست کہے گا تو اس سے بات سمجھ میں آ جائی تو ہمیشہ محبت کا جو ایک روئیہ ہے اچھا دوست ہو سکتا ہے کہ اس کے دوست بھی ایسی کلینڈر ٹائپ کے ہوں گے بعض اوقات تو آپ ہر وقت ان کی برائی کرنا اور یہ سب کچھ وہ نہیں کرنا چاہیے انہی دوستوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا دوست بھی اس کو ٹکر جائے گا کہ جو کہ نیک ہوگا دیندار ہوگا اس سے بھی کام لے کر دینداری کا کام جو ہے وہ کروائے جا سکتا ہے لیکن دوستوں کے آگاہی رکھنا بہت ضروری ہے کون کس طرح کے دوستوں سے کے قریب ہیں اور کچھ ایسی فیملیز سے بھی اس کی دوستی کروا دیں کہ جو نیک اور دیندار ہو تاکہ وہ نیک دوستوں کی طرف جائے اچھا اسی طرح سے دیکھیں وہ جو اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ محبت کا جو روئیہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو محبت آمیز روئیہ ہے یہ پیغمبر کی آدات پیغمبر کی خصوصی آدات میں سے تھا باقاعدہ محجت الویضہ میں ملہ محسن فیض کاشانی جن کی قبر مبارک ہے تو وہ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی پیغمبر رستے میں سے کسی جگہ جاتے تھے اور رستے میں واپس آ رہے ہوتے تھے تو پیغمبر کو رستے میں اکثر بچے جو ہیں وہ گھیر لیتے تھے پیغمبر بچوں کو دیکھ کر ٹھہر جاتے تھے انہیں اپنے پاس بلاتے تھے یہ کچھ کو گوھ میں لے لیتے تھے کچھ بچے پیغمبر کی پیٹ پہ لٹک جائے کرتے تھے اور پیغمبر اپنے اصحاب سے کہتے تھے کچھ بچوں کو تم گوھ میں اٹھا لوں یعنی ظاہر ہے پیغمبر دو بچوں سے زیادہ تنہی اٹھاتے تھے تو اصحاب بھی اٹھاتے تھے تو بچے بعد میں فخر و مبہت کرتے تھے کہ ہمیں پیغمبر نے اپنی گوھ میں اٹھایا ہے تو پیغمبر اس فیکٹر کو محبت کے فیکٹر کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آغای مہدی شمس الدین جو لبنان کے کتنے مشہور عالم گزرے انہوں نے باقید ایک کتاب لکھی ہے داستان ازواج و تربیت کے نام سے اس میں ایک مرتبہ ایک تربیت یافتہ بچے کی معرفت کا ایک انداز پیغمبر نے کے سامنے ایک بچے نے اس کا مظاہرہ کیا ایک چھوٹا سا بچہ تھا پیغمبر کو اس نے دیکھا پیغمبر کو بچے نے دیکھا اور آکر سلام کیا پیغمبر نے سلام کا جواب دی دیکھا آغای مہدی شمس الدین نے اس ڈیوائیت کو لکھا ہے پیغمبر نے بچے سوال کی جس طرح بچوں سے عام طور پر سوال کی جاتے ہیں کہ بیٹا کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو بچے نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ بالکل آپ سے محبت کرتا ہوں اچھا پیغمبر نے جس طرح بچوں سے سوال کی جاتا ہے اچھا بتاؤ کیا اپنی آنکھوں کی طرح سے مجھ سے بھی محبت کرتے ہو جتنی اپنی آنکھوں سے کرتے ہو ہاں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں اچھا کیا جتنی محبت اپنے ماں باپ سے کرتے ہو اتنی کرتے ہو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں اچھا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اچھا رسول نے اب ایک لحاظ سے ایک بڑا اس کی معرفت کا جب طریقہ دیکھا رسول نے ایک زیادہ ویسا سوال اس سے کیا معرفت کی تاکہ اس کی نشاندہ ہی ہو جائے اچھا جتنی محبت مجھ سے کرتے ہو اتنی اپنے پروردگار سے بھی کرتے ہو بچے نے کہا اللہ اللہ یا رسول اللہ یہ مقام نہ آپ کے لیے ہے نہ دوسروں کے لیے ہے نہ خدا ہی کی خاطر تو آپ سے محبت کرتا ہوں رب بھیجے محمد اللہ علیہ وسلم اب رسول اسلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کہا تم لوگ بھی اسی کی طرح خدا سے محبت رکھو کیونکہ اس نے تم پر احسان کیا ہے تم پر نعمتیں کی ہیں اور مجھ سے محبت رکھو کیونکہ خدا سے محبت رکھنے کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ مجھ سے بھی محبت رکھو پھر پیغمبر اسلام نے بچے کو کافی پیار وغیرہ کیا اور اس کی عدب اور معرفت پر اس کو باقاعدہ شاباش دی تو آپ نے دیکھا کہ اگر اولاد کی تربیت کی جائے تو مثلا کسی کوئی عالم کسی بچے کو لے اس سے کچھ سوالات کر تو امطلب ہمارے بچے دیں کچھ بھی کیونکہ معرفت بھی کوئی نہیں ہوتی کسی بھی طرح کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں تو علماء نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ اگر بگڑی ہوئی اولاد یہ بالکل نہیں سمجھ رہی ہو تو آپ کو اگر اسے کوئی بات سمجھانی ہو تو تاثیر کے لیے آپ کو چاہیے سمجھانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھیں دو رکعت نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد پروردگار سے دعا مانگیں کہ میرے اللہ اس بیٹے کو سمجھانا یا اس اولاد کو سمجھانا میرے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اسے کیسے سمجھاؤں آپ ہی میرے جو بات ہے اس کے دل میں اتار دیجی تو دلوں کا مالک دیکھیں اللہ ہے اللہ مقلب القلوب ہے باقاعدہ آل محمد کا واسطہ دیں اور کہیں کہ پروردگار اس کو ہدایت نصیب فرما اور اس کے بعد جب سمجھانے جائیں گے اس دو رکعت نماز اور دعا کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے دل میں وہ بات اتر جائیں کوشش یہ کریں کہ لہجہ بالکل نرم ہو اور غصے سے پاک ہو جس وقت یہ بات سمجھانے کے لیے جائیں علماء یہی بات فرماتے ہیں کہ دیکھئے اگر بات حق ہوتی ہے حق نیت سے کہی جاتی ہے اور حق طریقہ استعمال ہوتا ہے تو لازمی وہ بات دل میں اترتی ہے اور قبول کر لی جاتی ہے لیکن اگر کبھی بات آپ کی موثر نہیں ہو رہی کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تو کوئی ایک شرط ضرور مقبود ہو گئی کیا تو آپ کی بات حق نہیں تھی یا آپ کی نیت حق نہیں تھی یا آپ نے کوئی طریقہ صحیح استعمال نہیں کیا تھا یا طریقہ حق نہیں تھا آپ کا تو بہرحال اولاد نہ سمجھ رہی ہو تو آپ کو چاہیے کہ خدا سے استغفار بھی کریں اولاد کے سلسلے میں جامع منصوبہ بندی وہ کریں اور اس کے جو قریبی مخلص جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے بھی آپ مدد لیں اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں اور دعاوں کی جو سلسلہ ہے مایوس ہو کر کم سے کم دعا کو ترک نہ کر دیکھیں دعا کرنے میں نہ تو آپ کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے نہ کوئی جان مارنے پڑتی ہے دعا تو ابھی آپ نے بہت ساری دعائیں سن بھی لی ہیں کہ اگر خوب دعائیں اگر آپ کریں گی تو کوئی بائد نہیں ہے کہ اولاد سرکشی و بغاوت چھوڑ کر اطاعت کی رہ میں آ جائے دیکھیں اولاد کے لیے دعائیں کرنا باقاعدہ سنتِ معصومین ہے سنتِ انبیاء ہے باقاعدہ سورہ آل عمران کی جو 38 آیت ہے اس کو اپنے اگر آپ قنوط کے اندر اس کو شامل کر لیں اس کے علاوہ اور اسی طریقہ سے سورہ ابراہیم کی جو 40 آیت ہے اس کو قنوط کے اندر شامل کریں اس کے علاوہ بہت ساری اور ہیں اور بہت ساری اور دعائیں ساری یہ انبیاء کی جو دعائیں اپنی اولاد کے سلسلے میں قرآن کے اندر ہیں یہ بھی اب اتنا وقت نہیں ان کو اس لحاظ سے پڑھنے کا اور دیکھیں دمان حمل سے لے کر اور اس شروع سے اگر اولاد کے لئے اس کے دیندار خدمت گزار ہونے کی اگر دعا مانگی جائے جو کہ والدہ حضرت مریم نے دعا مانگی تھی والدہ حضرت مریم نے جو دعا مانگی تھی اگر وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پروردگارہ یعنی جو قرآن کی آیت ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اور اسے میں دنیا کے کام سے آزاد رکھوں گی پس تو اسے قبول فرمالی یعنی ہم نے آج تک واقعہ کوئی ایسی ماں نہیں دیکھی جس نے دین کی خاطر خدا کے لئے اپنے اولاد کو وقف کرنے کی نیت جو ہے وہ کی ہو اور پھر ایسا کر کے بھی دکھایا ہوں دنیا کے محول اور کاموں سے اس کو آزاد رکھا کسی ماں کو ہم نے ایسا نہیں دیکھا کسی باپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ بیٹا کوئی فکر نہ کرو میں تمہیں دنیا کے کام سے آزاد رکھوں گا سارا خرچہ اٹھاؤں گا جاؤ تم دین کا علم حاصل کرو جاؤ تم دین کی خدمت کرو میں سب کام کروں گا نہیں اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ اور جا کر کما کر لاؤ جب تک تو تمہاری شادی بھی نہیں کریں گے پھر کیا ہوا کہ جب ایسی دعا مانگی تو پھر پروردگار نے ان کی والدہ کو مریم جیسی بیٹی بھی عطا کی درود بھیجے محمد تو دعائیں کرنا بلکل لازمی ہے اچھا علامہ نے ایک چیز اور بتا ہی بس اس پر ختم کریں گے یہ دیکھیں تربیت میں کوشش سے بھی زیادہ تفویز کا کام تفویز اپنے عمور کو اللہ کی سپورٹ کر دیں ایک علم فرماتے ہیں کہ ناجانے کتنے لوگ مجھ سے علم حاصل کر کے گئے لیکن میرے بیٹا مجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتا پڑھ کر ہی نہ دیا ایک دن ایک دن مجھے اپنے قلب پر لحاظ سے القا ہوا کہ تم تفویز سے کام لو تو میں نے پروردگار سے اس کے بعد دعا کی کہ اللہ میری کیا حیثیت میرا کیا علم میری حکمت کیا حکمت عملی سب کچھ بس اب آپ کے ذمہ میں نے دعا مانگی کہنے اس دعا مانگ دی بعد جب میں سو ہے تو اگلے دن اٹھا تو لڑکے نے اٹھایا اور ہاتھ میں کتاب تھی کہ بابا میں چاہتا ہوں گا علم دین بنو آج سے مجھے پڑھانا شروع کریں ایک دن کی دعا سے امور اپنے اللہ کے سپورٹ کر دینا جب کمال انقطعہ اس طرح کا پیدا ہو جاتا ہے دنیا بھی تمام سہاروں سے انسان بے نیاز ہوتا ہے اور بالکل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سارے سہاروں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر دیکھیں کہ کس طریقہ سے مدد آتی تو اب بس آخر میں بہت ساری دیکھئے کہ چیزیں تشنہ اس کے اندر پھر بھی رہ گئی ہیں آخر میں بس پروردگار عالم سے دعا ہے بلکہ امام زین اللہ لابدین علیہ السلام کی اس دعا کا واسطہ جو اولاد کے حق میں اللہ مسئلہ اللہ محمد اللہ محمد کہ سب پریشان والدین جو ہیں جو اپنی اولادوں کے بگاڑ کے سلسلے میں پریشان ہیں پروردگار ان کی اس بگڑی ہوئے اولاد کو اطاعت گزار اولاد ان والدین کی اور اپنے اللہ کا فرما بردارتو بنا دیں تاکہ انہیں دین پر عمل کرتے دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور سب تیری اس جعویدانی جنت میں ایک ساتھ ہمیشہ کے لیے جمع ہو جائیں تو باتیں اس کے اندر بہت زیادہ تھیں بہت سارے پہلو بھی بھی تشنا رہے گئے لیکن کسی نہ کسی طور پر تو ہمیں اس موضوع کو جو ہے آج ہر صورت میں مکمل کر لینا تھا تو یہاں پر آج ہم اپنی اس گفتگو کو اسکتام پذیر کر رہے ہیں لیکن امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنا مطالعہ جاری رکھیں گی اور اس سلسلے میں باقاعدہ کام کریں گی اور اس کو اپنی مجالس میں جہاں جہاں کہیں آپ تقاریر کے سلسلے میں بھی جاتی ہیں مجلسیں پڑھتی ہیں وہاں پر اس کو زیر بحث ان انوانات کو آپ لے کر آئیں گی انشاءاللہ پھر معاشرے کے اندر ایک باقاعدہ ایک تبدیلی پیدا ہوگی وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّحِرِينَ دُرُود بھائی اللہ جللہ جللہ اللہ جللہ جللہ یا مولا اللہ جللہ 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 اللہ جللہ جللہ اللہ جللہ جللہ اللہ جللہ یا صاحب السما اللہ جللہ